نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقداتم من لسانی يفقخ قولی و اجعلی وزیر من اخلی اللہم فکہنا فی الدین اعوذ باللہ ان اکونا من الجاهلین و بزدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافيا رزقا طویبا و عملا متكبلا اللہم انفعني بما علمتني و علمني ما ينفعني وزدنی علما اللہم صلی لا محمد وعلا آلی محمد کما صلیتا على إبراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم bارکا لہ محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا على إبراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب الغسل غسل یعنی نہانے کا بیان پاکی اور طہارت کے تین طریقے جو قرآن اور حدیث نے بتائی ہیں ان میں سے پہلا طریقہ ہم نے کتاب الوضو میں وضاحت سے پڑھا آج غسل کا طریقہ یہ پاکی اور طہارت کا وہ طریقہ ہے جس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر سکس جب اللہ نے وضو کا حکم دیا تو اس کے بعد فرائز وضو کے حکم کے بعد فرمایا گیا وَإِن كُنْ تُمْ جُنُوبًا کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو فَتْوَحِرُ تو پھر کیا کرو اچھی طرح سے احتمام کے ساتھ کمپلیشن پرفیکشن پرسیشن کے ساتھ ڈیٹیلنگ کے ساتھ طہارت حاصل کرو یہ جنابت کی ناپاکی کے بعد احتمام سے پاکی اور طہارت حاصل کرنا یہ خکم خدا بنتی ہے اور اس کے لیے حدیث اور سنت کے ذریعے غسل کا طریقہ سکھایا اور بتایا گیا ہے غسل پاکی اور طہارت کا غسل شرعی استعلاع میں اس غسل کے انداز کو کہتے ہیں کہ جب کچھ مخصوص یا خاص حالتوں میں ایک مخصوص طریقے سے ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ بدن کو پانی کے ساتھ دھویا اور ساف کیا جاتا ہے اس کو پاکی اور طہارت کا حسل کہا جاتا ہے گویا حالتیں مخصوص ہیں طریقہ بھی مخصوص ہے اور ترتیب بھی مخصوص ہے اور یہ تینوں چیزیں ہونا ضروری ہیں تو پھر وہ غسل پاکی اور طہارت کا غسل ہے یہ وہ غسل ہے جو ہر حالت میں نہیں روٹین میں اس طرح غسل ضروری نہیں ہے کچھ حالتیں ہیں جن میں یہ غسل پاکی اور طہارت کا غسل واجب بن جاتا ہے اور کچھ میں مستخب ہے کن حالتوں میں غسل واجب ہے سب سے پہلے جسمانی ازواجی تعلق یعنی جنابت کی ناپاکی کے بعد جیسے پیچھے بھی بات ہوئی کہ جب دخول ہو جائے چاہے منی خارج ہو یا انزال ہو یا نہ بھی ہو محض دخول پر جنابت کے بعد غسل واجب ہے اسی طرح احتلام سوتے کی حالت میں منی کا خارج ہونا یا انزال کا ہونا یہ احتلام بھی واجبات الوضو میں سے ہے حیز یعنی مہانہ جو مہواری یا پیریڈز ہیں ان سے فارغ ہونے کے بعد پاکی یا طہارت حاصل کرنے کے لیے نفاظ یعنی ڈیلیوری یا وضائے حمل کے بعد جو کچھ دن کے لیے خون جاری رہتا ہے اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے بھی حصل واجب ہے اور استحاظہ استحاظہ وہ حالت ہے کہ جب پیریڈز یعنی حیز اور نفاظ کے علاوہ جب کسی خاتون کو کسی بیماری کی وجہ سے خون یا داغ ویرہ لگتا رہتا ہے تو اس کو استحاظہ کہتے ہیں استحاظہ کی ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے بھی کم از کم دن میں استحاظہ والی خاتون کو ایک دفعہ پاکی کا غسل کرنا واجب ہے یہ پانچ حالتیں تو وہ ہیں جن میں غسل واجب ہے لیکن میت کو غسل دینے کے بعد یعنی جب ایک شخص کسی فوج شدہ شخص کو تجہیز کے لیے اس کو تکفین کے لیے کفن سے پہلے غسل دیا جاتا ہے اس کی چھینٹیں اور ناپاکی اور گندگی جو جسم پر پڑتی ہے اس کی پاکی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی غسل کر لے گا تو یہ مستحب اور افضل ہوگا لیکن اگر کوئی مجبوری ہے یا وقت کی قلت کیا پانی کی اویلیبلیٹی نہیں ہے تو اس حالت میں وضو کم از کم اس حالت میں واجب ہے تو یہ وہ حالتیں ہیں جس میں غسل واجب یا مستحب ہے اگر میں آغاز کرنے سے پہلے غسل کا ایک بنیادی سا وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کیونکہ قرآن میں تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طہارت فتوحیرو کہہ دیا لیکن وہ طریقہ اور انداز کیا ہوگا یہ سب ہمیں حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سکھایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پاکی اور طہارت کے غسل میں سب سے پہلا مرخلہ جو ہے وہ رفائے حاجت یعنی وائڈنگ تاکہ کوئی گندگی کوئی نجاست کوئی رتوبت کوئی ڈسچارج وغیرہ اگر جسم میں موجود ہے تو وہ خارج ہو جائے کو ملا جاتا ہے استنجا کے بعد پھر اس کے ہاتھ جس کے ساتھ استنجا کیا گیا ہے ان کو برتن میں ڈالنے سے پہلے دھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے پھر بسم اللہ غسل سے پہلے بسم اللہ چونکہ انسان برخنہ بھی ہے اور غسل کے بیت الخلا میں بھی ہے تو اس حوالے سے یہاں پر بسم اللہ صرف دل میں پڑا جائے گا اور صرف بسم اللہ کے الفاظ پڑے جائیں گے پوری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑی جائے گی بسم اللہ پڑھنے کے بعد دل میں اس کے بعد نماز کے وضو کی طرح مکمل وضو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور اس وضو میں خاص طور پہ اگر کلی کے بجائے حلق تک اچھی طرح پانی لے جایا جائے اور ناک میں اچھی طرح ناک کی جڑ تک پانی چڑھایا جائے تو یہ مستخب اور زیادہ پسندیدہ ہوگا باقی وضو جو ہے وہ نماز کے وضو کی طرح ہے البتہ پاؤں وضو کے بعد بھی دھوئے جا سکتے ہیں اور ہم حدیث پڑھیں گے ابھی تو وضو کے بعد پاؤں چھوڑ کر غسل کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھونا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے وضو کر لینے کے بعد متفرق طریقے بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ہی سر پر تین دفعہ پانی ڈالا اور ہاتھ سے ملتے رہتے تھے تاکہ بالوں میں خلال ہو اور جڑوں تک اچھی طرح پانی پہنچے اور بالوں سر کی سکن اچھی طرح سے تر ہو جائے اور کبھی آپ نے پہلے دائیں سر پر تین دفعہ اور پھر بائیں پر تین دفعہ اور کبھی تالو پر اور پھر دائیں اور کبھی بائیں پر البتہ سر کو احتمام سے تین دفعہ پانی ڈال کر بالوں کا خلال کیا جائے گا اس کے بعد دائیں جسم آگے اور پیچھے سے تین دفعہ اور پھر بائیں جسم آگے پیچھے سے تین دفعہ اور اس میں لگاتار یہ احتمام ہوگا کہ بدن کو ملا جائے گا بدن کو ملنے کے حوالے سے امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کی رائے ہے کہ غسل کے دوران پاکی اور تحارت کے غسل کے دوران بدن کو ملنا مستخب ہے لیکن امام مالک کے نزدیک بدن کو ملنا واجب ہے غسلہ کا مطلب ہے پانی کا بہانہ پانی سے دھو لینا تو لہٰذا یہ آئمہ کی رائے میں ملنے کے درمیان فرق ہے البتہ ملنا اس حوالے سے ضروری ہے کہ جب ملا جائے گا تو یہ یقین اور یہ تصدیق ہو جائے گی کہ کوئی بال برابر علاقہ خوشک نہیں رہا اگر نوز پنز ہیں تو ان کو ہلا لیا جائے گا ائر رنگز کو ہلایا جائے گا جو رنگ فنگرز پہ ہیں ان کو بھی ہلایا جائے گا اور کوئی اس قسم کی چیزیں اگر آرنمنٹس ہیں سکن کریزز اور سکن فولڈز کے اوپر بھی اچھی طرح سے ہاتھ ملا جائے گا تو انشور کہ کوئی جسم کا حصہ خوشک نہیں رہ گیا اور پھر اس سارے کے بعد اگر پاؤں وضو کے بعد نہیں دھوئے تھے تو پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر پاؤں کو دھو لینا یہ وہ مخصوص طریقہ ہے اور ترتیب ہے جس کے ساتھ غسل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے طریقہ بھی یہی ہوگا اور ترتیب بھی یہی ہوگی اور اس ترتیب کے اندر کوئی چیز خلل نہیں ہوگا رکاوٹ جیسے میں نے وضو میں کہتا کہ مسواق درمیان میں نہیں کی جائے گی اسی طرح اس ساری ترتیب کے دوران بالوں کو دھوتے وقت شامپو کرنا جسم کو دھوتے وقت باڈی واش وغیرہ یوز کرنا نہیں صرف پاکی اور تہارت کے حالت میں پاک پانی بہایا جائے گا اور اس سارے غسل سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ نے شامپو باڈی واش مینیکیور پیڈی کیور جو بھی کرنا ہے وہ بعد میں کیا جائے گا یہ ترتیب کانٹینیوس ہوگی کنزیگٹیولی وان آفٹر در ادر سٹیپس ہوں گے اور بیچ میں کوئی انٹرپشن یا تسلسل کو روکا نہیں جائے گا اب اس پس منظر کے ساتھ حدیث پڑھیں گے تو اس سارے سٹیپس کی تصدیق وان آفٹر ادر ہوتی جائے گی باب نمبر وان غسل سے پہلے وضو کرنا حدیث نمبر ایک سو پچاسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے بعد ازاں اپنی انگلیاں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے پھر دونوں ہاتھوں سے تین چلو پانی لے کر اپنے سر پر ڈالتے اس کے بعد اپنے تمام جسم پر پانی بہاتے یہ غسل کے طریقے جو ہیں وہ اکثر ازواج متحرات سے ملتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے نیجی زندگی کے معاملات وہ ہی بتاتی بھی نظر آتی ہیں اور ان میں سے زیادہ قصر سے واقعات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پتا چلتے ایک تو پتا یہ چل رہا ہے کہ شرع کے معاملات میں کوئی شرم نہیں ازواج متحرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکل انٹیمیٹ زندگی بلکل جو پرائیوٹ زندگی ہیں غسل اور پاکی اور طہارت اور استنجہ کے طریقوں کو بھی کھول کے بیان کیا تاکہ امت کے لیے نمونہ کار وضع ہو جائے اور طریقہ کار بلکل وہی ہے جو میں نے آپ کو اس کی بات اسی کی پروسیجر کی تصدیق ہوئی جو بھی ہم نے بات کی تھی یہاں پر آپ سر کے بالوں میں خلال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سر کے بالوں میں خلال کرنا تمام آئمہ کی رائے کے مطابق واجب ہے داڑی کے بالوں میں وضو میں خلال کرنا اکثر آئمہ کے نزدیک مستحب ہے لیکن داڑی کے بالوں میں غسل کے دوران مسا کرنا اکثر آئمہ کے نزدیک واجب ہے حدیث نمبر 186 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے وقت پہلے نماز کی طرح وضو کیا لیکن پاؤں نہیں دھوئے البتہ اپنی شرمگاہ اور جسم پر لگنے والی آلائش کو دھویا اپنے اوپر پانی بہایا اس کے بعد جائے غسل سے الگ ہو کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے آپ کا غسل جنابوت یہی تھا گویا یہاں پر واضح طور پر پہلے شرمگاہ کو دھونا یعنی استنجا کرنا بھی ثابت ہو رہے اور پھر یہاں پر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ آپ نے وضو کے ساتھ پاؤں نہیں دھوئے تھے غسل کی تکمیل کے بعد آپ نے جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے تھے باب نمبر دو مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا حدیث نمبر وان ایٹی سیون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ الفاظ پڑھیں کنتو میں اختسلو میں غسل کرتی تھی انا میں ونبی صلی اللہ علیہ وسلم من انہیں واحد ایک برتن سے ہم ایک برتن سے غسل کرتے تھے دونوں مل کر کا اضافہ جو براکٹس میں دیا گیا ہے وہ ترجمے سے ثابت نہیں ہے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے اور وہ برتن کیا تھا ایک قدھا تھا یعنی ایک بڑا سا پیالہ جسے فرق کہا جاتا ہے فرق عربی زبان میں اس پیالے کو کہتے ہیں جس کی کپیسٹی یا والیوم اتنی ہوتی ہے کہ وہ تقریباً تین سات تک پانی کھولڈ کر سکتا ہے یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے تو اس کا مطلب کیا ہے اصل میں یہ مطلب مل کر غسل کرنے کا تصور نہیں سمجھایا جا رہا بتایا یہ جا رہا ہے کہ دونوں ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے اور اس برتن کی کپیسٹی بھی حضرت عائشہ بتا رہی ہے مقصد یہ ہے کہ یہ واضح کر دیا جائے کہ ایک ہی برتن ہوتا تھا جو تین سا پانی ہولڈ کرتا تھا پہلے ایک اور پھر دونوں اسی تین سا پانی کے برتن کی کپیسٹی سے غسل کر لیتے تھے بسکلی دس حدیث ہائلائٹنگ وات کہ دو افراد تین سا پانی والے برتن سے غسل کرتے تھے گویا ایک ایک تقریباً ڈیڑھ سا پانی سے غسل کر لیتا تھا بنیادی طور پر یہ حدیث اس بات کو ظاہر کرتی ہے مل کر بیق وقت غسل کرنے کا تذکرہ نہیں ہے ایک ہی برتن سے غسل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک غسل کر لیتا تھا اور پھر باقی ماندہ پانی دوسرے کے لیے کافی ہو جاتا تھا لیکن بہرحال کچھ محدثین اس کو ایسے بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر بیق وقت بھی کبھی وقت کی قلت کے لیے یا پانی کی کمی کے لیے جلدی کے لیے کوئی معاملہ ہو تو بھی اگر کہیں یہ موقع ہوا تو اپنے پردے اور سطر کے احتمام کے ساتھ ہوا باب نمبر تین جو اس بات کو پھر آگے ویریفائی ہو جاتی ہے ایک ساہ یا اس سے قریب پانی سے غسل کرنا حدیث نمبر 188 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ان سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسن جنابت کی کیفیت پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ایک ساہ کے برابر پانی کا برتن منگوایا اس سے غسل کیا اور اپنے سر پر پانی بہایا دورانے غسل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور سائل کے درمیان پردہ حائل تھا یہ سارے معاملات بنیادی طور پر زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کے حوالے سے آ رہے ہیں اور یہاں پر پھر وہی بات آ رہی ہے کہ ایک ساہ پانی ایک ساہ پانی میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ وہ پونے تین سیر یا ڈھائی کلو کے برابر ہیں پیچھے اگر آپ حدیث طور آ لیجئے تو وہاں بتایا گیا تھا کہ ایک ساہ پانی غسل کے لیے کافی تھا اور ایک مد مد کیا تھا چوتھا حصہ تھا ایک ساہ کا ایک مد جو ہے وہ تو تقریبا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا یارہ چھٹاک پانی کے برابر ہوگا وہ کس کے لیے کافی ہے وہ وزو کے لیے کافی ہے اصل بات یہ اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ یہ اندازہ ہو جائے کہ this is the minimum amount of water which can be sufficient اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنے ہی پانی سے غسل کیا جائے لیکن اگر زیادہ پانی میسر ہے تو اس سے زیادہ سے وزو کی غسل اور وزو دونوں کیے جا سکتے ہیں لیکن اگر کم پانی میسر ہو تو اتنے سے بھی غسل ہو سکتا ہے یہ مجبوری کی حالت کے لیے چھوٹ بتائی جاری ہے اور ویسے بھی اس سے یہ highlight ہو رہا ہے کہ پانی کے زیادہ سے بچنا بھی ضروری ہے conservation of water conservation of energy resources بھی important ہے اور یہاں سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پردے کا احتمام کر رہی ہیں اور تعلیم کا ایک بہت effective طریقہ جو ہے وہ practical demonstration ہے حدیث number 159 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے کسی شخص نے غسل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا تجھے ایک سا پانی کافی ہے کیونکہ انہوں نے ایسی حدیث پہلے پڑھ رکھی تھی ایک دوسرا شخص بولا مجھے تو کافی نہیں ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ مقدار اس شخص کو کافی ہو جاتی تھی جس کے بال بھی تجھ سے زیادہ تھے اور وہ خود بھی تجھ سے بہتر تھا کہ نہیں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جابر رضی اللہ عنہ نے کپڑے میں ہماری امامت کروائی تو گویا منمم اماؤنٹ آف وارٹر جو سفیشنٹ ہو سکتا ہے وہ ایک سا ہے باب نمبر چار سر پر تین مار پانی بہانے کا بیان حدیث نمبر 190 حضرت جبیر بن متعہم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر تین دفعہ پانی بہاتا ہوں یہ کہہ کر آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ نے اشارہ فرمایا گویا یہ دیکھ لیجئے کہ غسل میں سر پر تین دفعہ پانی بہانا ہے اور بزو میں سر کا مسا صرف ایک دفعہ کرنا ہے یہ سب ہم سپیسیفکلی اس لیے اس طرح اڈاپٹ کریں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل میں ہمیں یہ طریقے جہاں سے مل رہے ہیں جو ہمیں سکھا رہے ہیں ہمیں انہی کے طریقوں پر عمل کرنا ہے باب نمبر پانچ نہاتے وقت حلاب وغیرہ یا خوشبو سے ابتدا کرنا حدیث نمبر وان نائنٹی وان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ فرماتے تھے تو کوئی چیزیں نہیں ارادہ ہی کرتے تھے تو یہ حلاب جو ہے اس کو منگوال لیتے تھے اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر پہلے سر کے دائیں حصے سے ابتدا کرتے تھے پھر بائیں جانب لگاتے تھے اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے تعلو پر مالش کرتے تھے گویا یہاں پر حلاب کے استعمال کا مطلب بتایا جا رہے آپ کی کتاب میں تو دہی کا لفظ لکھا ہوئے ایسا کوئی ترجمہ حلاب کا مجھے نہیں ملا حلاب کے جو تین معانی ملتے ہیں وہ ایک تو یہ کہ حلاب عربی زبان میں ایک برتن کو کہتے ہیں ایک ایسے واتر کنٹینر کو کہتے ہیں جس کی کپیسٹی تقریباً ایک سا پانی ہولڈ کرنے کی ہے تو گویا آپ غسل سے پہلے پھر ایک ایسا برتن منگواتے تھے جس میں ایک سا پانی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی سے غسل کر لیتے تھے دوسری بات سا کا مطلب ایک خوشبو کے لیے آتا ہے اور یہ وہ خوشبو ہے جو میوہ جات ہیں ان کے درختوں سے جو خوشبو نکالی جاتی ہے اس کو عربی زبان میں حلاب کہتے ہیں اور کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ عرق غلاب کو بھی حلاب کہا جاتا تھا تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے آپ بڑے نفیس طبیعت ہیں اور پاکی اور طہارت کے مرلے میں خوشبو کو استعمال کرنے کا اتمام کر رہے ہیں اور اس کو خوشبو کو استعمال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اس سنت کی ایڈاپٹ کرنے کے لیے ہم اپنے پاکی اور طہارت کے غسل کے بعد ہم شیمپو بھی کرتے ہیں ہم بوڈی واش یا سوپس وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں تو دس وڈ ریپلیس تخلاب جو پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسری بات یہاں پر یہ پتا چل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ سر کو صرف ایک ہی دفعہ تین پانی سے نہیں دھویا آپ نے اس کے تین حصے کر کے یعنی تالو کا حصہ دائیں حصہ اور بائیں حصہ تو یہ تینوں طریقے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں پورے سر کو بھی تین دفعہ خلال کر کے دھویا جا سکتا ہے پہلے دائیں کو تین دفعہ اور پھر بائیں کو تین دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے اور تیسرا طریقہ یہ کہ تالو کو تین دفعہ دائیں کو تین دفعہ اور بائیں کو تین دفعہ تو یہ تینوں طریقے سے دھونے کے درست ہے اور اصل میں یہ حصے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم الگ الگ پارٹس کر کے ان کو تین تین دفعہ دھویں گے تو that will be making it more sure ہم اس کو ensure کر رہے ہوں گے کہ کوئی علاقہ خوشک نہیں رہ گیا باب نمبر چھے ہم بستر ہونے کے بعد دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا حدیث نمبر وان نائنٹی سکس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی بعد میں آپ اپنی سب بیویوں کے پاس دورہ فرماتے تھے پھر دوسرے دن احرام بانتے تھے باوجود یہ کہ آپ کے جسم مبارک سے خوشبو کی مہک نکل رہی ہوتی تھی حدیث نمبر وان نائنٹی تری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا رات دن کی ایک گھڑی میں دورہ کر لیتے تھے باوجود اس کے کہ آپ کی یارہ بیویاں تھی ایک دوسری روایت میں نو عورتوں کا ذکر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ میں اس قدر طاقت تھی انہوں نے جواب دیا ہم تو کہا کرتے تھے کہ آپ کو تیس مردوں کی قوت میں لیے گویا یہاں پر جو دو تین باتیں پتا چل رہی ہیں سب سے پہلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اببہمی تعلق نظر آ رہے کہ کتنا قرب ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماری ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھوتی تھی اور پھر خوشپو لگاتی تھی اور یہ خوشپو بساوقات میں پتا چلتا ہے ایک تیل کی شکل میں ہوتی تھی تو ایک قرب ہے ایک آپس میں بہت ہی محبت ہے بڑا پیارا سا بانڈ ہے اور سب سے بڑھ کے ایک بیوی کا شہر کی خدمت کرنے کا انداز ہے وہ جو حدیث مبارکہ کی الفاظ ہے نا کہ ایک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدیث میں جو قرب کا ذریعہ بتایا گیا کہ ایک عورت جب اپنے شہر کی خدمت میں ہوتی ہے اس وقت وہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتی ہے تو یہ خدمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کر کے امت کی تمام خواتین کو اپنے شہر کی خدمت ان کی فرما برداری کا درست دیتی بھی نظر آ رہی ہیں دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ احرام سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے تو احرام سے پہلے سر پر جسم پر خوشبو یا تیل وغیرہ لگانا یا احرام پر بھی کوئی خوشبو لگانا احرام کی نیت سے پہلے جو احرام پر خوشبو یا جسم پر خوشبو وغیرہ لگا لی جاتی ہے وہ منع اور خرام نہیں ہے چاہے اس کے اثرات بعد میں بھی جاری رہے جو خوشبو احرام کی نیت سے پہلے جسم پر غسل کے دوران لگا لی جائے اگر اس کے اثرات بعد میں بھی جاری رہیں تو پھر وہ منع نہیں ہے لیکن احرام کی نیت کر کے احرام پہن لینے کے بعد خوشبو ہر احرام کی حرمتوں میں سے ہے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا اور اگر غلطی سے بھی خوشبو احرام کی حالت میں کسی شکل میں کسی سابن کی شکل میں یا کسی پرفیوم یا باڈی واش یا کسی رول آن کی شکل میں استعمال ہو گئی تو پھر یہ کیا اس پر دم واجب ہوگا اور ایک اور بات جو پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات جو جو جواز نکل رہا ہے کہ جنابت یعنی تعلق ازواجی تعلق کے بعد بغیر غسل کے دوسری دفعہ جمع یا جسمانی تعلق کیا جا سکتا ہے ایک جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد بغیر پاکی اور طہارت کے غسل کے دوسری دفعہ اسی زوجہ سے یا کسی اور زوجہ سے جسمانی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے آئیمہ اکرام اس بارے میں متفقہ رائے رکھتے ہیں کہ دونوں دفعہ جمع کے درمیان اگر غسل نہ بھی کیا جائے تو اس کی اجازت ہے اگر غسل کر لیا جائے گا تو وہ مستحب اور افضل تو ہوگا لیکن دونوں کے درمیان وضو واجب ہے باب نمبر سیون خوشبو لگا کر غسل کرنا حدیث نمبر وان نائنٹی فور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں جب آپ احرام باندھ رہے خوتے تھے گویا یہ پہلے لگایا جاتا تھا باب نمبر آٹھ دورانے غسل بالوں میں خلال کرنا حدیث نمبر وان نائنٹی فائف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو پاکی اور طہارت اور بزو اور غسل اور یہ تمام چیزیں ہیں یہ زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اور وہ جو صحابہ اکرام نے فرمایا نا کہ چوتھا حصہ دین کا ہمیں اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملا اور یہ چوتھا حصہ کیا ہے اتہورو شطر الایمان طہارت نصف ایمان ہے اور طہارت کے مسائل بہت زیادہ قصد سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تھے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے تھے ہاتھ کو دھویا اس لیے جاتا تھا ہاتھ کو دھونا اس لیے واجب ہے اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ اگر استنجا کیا ہو یا ہاتھ پر کوئی اور گندگی یا ناپاکی لگی ہو تو پھر برطن میں ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے لیکن ویسے جنبی کے ہاتھ ناپاک نکی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر استنجا نہیں کیا ہے اور ہاتھوں پر کوئی گندگی اور غلازت نہیں لگی ہے تو پھر محض جنابت والا شخص اگر پانی کے برطن میں ہاتھ ڈال دے گا تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا اس پر بات ابھی آگے بھی ہوتی ہے آپ اپنے دونوں ہاتھ دوتے تھے نماز کے وضو کے جیسے وضو کرتے تھے پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے بالوں کا خلال کرتے تھے اور جب آپ سمجھ لیتے تھے کہ خال تر ہو چکی ہے تو اس پر تین بار پانی بہاتے تھے پھر اپنے جسم کو دھوتے تھے تو جو چیز بار بار ہائلائٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جسم کا کوئی بال برابر علاقہ غسن کے دوران خشک نہیں رہ جائے گا وہی بات جو میں نے وضو میں بھی ہائلائٹ کی تھی برابر علاقہ وضو میں خشک نہیں رہ جاتا اور غسل میں چونکہ سارے بدن کا غسل ہے تو پورے جسم کے اوپر کوئی بال برابر علاقہ خشک نہیں رہ جائے گا باپ نمبر نو مسجد میں آنے کے بعد جب جنابت کا علم ہو جائے تو فوراں نکل جائے اور تیمم نہ کرے حدیث نمبر وان نائنٹی سکس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ نماز کے لئے تکبیر کہی گئی جب صفحیں برابر ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جائیں نماز پر کھڑے ہوتے ہی آپ کو یاد آ گیا کہ آپ جنابت سے ہیں چنانچہ آپ نے ہم سے فرمایا اپنی جگہ پر رہو پھر آپ لوٹ گئے اور جلدی سے غسل کر کے واپس تشریف لائے اور آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا آپ نے نماز کے لئے اللہ اکبر کہا اور ہم سب نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی مدمی دور کی خدیث ہے اور مسجد نبی کا ایک ایونٹ اور واقعہ جو ہے وہ سنایا جا رہے یہاں پر جو کہا گیا کہ تکبیر کہی گئی یہ کونزی تکبیر ہے یہ نماز کے آغاز کی تکبیر نہیں ہے یہ اکامت ہے اکامت کے آغاز میں جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے یہ اس کے حوالے سے کہا جا رہے کوئی ایک بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام کے آنے سے پہلے اکامت پکاری جا سکتی ہے اور یہاں ویسے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اکامت پکارنے والے کو آتے و نظر آ رہے ہوتے تھے تو وہ تکبیر پکارنا شروع کر دیتے تھے اور پھر تکبیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا کہ وہ جنابت میں ہیں اور انہوں نے غسل نہیں کیا یہ کیا تھا یہ ایک بشری تقاضے پر بھول چوک کا معاملہ تھا انبیاء بشر ہیں اور بشری تقاضوں پر ان کو بھول چوک کا معاملہ لاحق خودتا تھا ان سے بشری تقاضوں پر کمی کتاہی خودتی تھی لیکن اصل میں انبیاء کی یہ سنت یاد رکھنی ضروری ہے کہ جب ان سے کوئی بشری تقاضوں پر بھول چوک یا کمی کتاہی کا معاملہ سرزت ہو جاتا تھا تو ان کا رویہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ علیمران میں فرمایا ہے کہ جنتیوں کی متقیوں کی صفات جو بتائی گئیں کہ جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے کوئی ظلم اپنی جان پر گناہ کا کر بیٹھتے ہیں نافرمانی ان سے ہو جاتی ہے دانستہ یا بھول چوک سے تو انہیں اللہ یاد آ جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کر لیتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کو اس کی حقیقت کا ان کو جب پتہ چل جاتا ہے تو وہ اسرار نہیں کرتے جمع نہیں رہتے ڈٹے نہیں رہتے اس کو کور اپ نہیں کرتے اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے اور اس پر ضد اور استقبار سے اس کو کیری آن نہیں کرتے تو یہ انبیاء علیہ مسلم کی ایک سو طریقہ یہ کہ وہ بشری تقاضوں پر بھول چک ہوئی کمیاں ہوئی لیکن جو ہی ان سے کمی ہوتی تھی ان کو اللہ یاد آتا تھا اللہ کی حقامات یاد آ جاتے تھے اللہ کی رضا کی خواہش دل میں آتی تھی اور وہ اسرار نہیں کرتے تھے اس کو ایکسپٹ کر لیتے تھے اور اس کی اصلاح کر لیتے تھے توبہ استقبار کے بعد اصلاح کر لیتے تھے کیونکہ توبہ کے ساتھ صرف گناہوں کی بکشش نہیں ہے توبہ کے ساتھ کیا ہے اِلَّلَذِينَ تَابُوا وَاَسْلِحُوا اصلاح کرنا بھی ضروری ہے اگر آپ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھے دیکھے تو اس سیچویشن میں کسی بھی شخص کے لیے ایکسپٹ کر لینا لوگوں کے سامنے آسان نہیں ہے اور پھر اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس اور آپ کی پوزیشن اس پر ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہے لیکن اصل بات ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کو تمام چیزوں پر غالب کر لیتے ہیں تو پھر انا کا معاملہ رکاوٹ نہیں بنتا انا نیت جو ہے وہ آڑے نہیں آتی بس جب راضی اللہ کو کرنا ہے تو پھر تو کوئی دنیاوی معاملہ ہے ہی نہیں ہے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے فکر نہیں ہے اپنی انا کا کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی زد نہیں ہے اور اسرار نہیں کرنا اور کمی ہو گئی ہے تو اس پر استخبار کر کے اس کو انڈو کرنے گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت سنت نظر آ رہی ہے آپ نے فرمایا کہ یہیں کھڑے رہو اب جلدی سے تشریف لے گئے اب غسل کر کے واپس آئے گویا اکامت پکاری گئی ہو اکامت اگر پکار ازان کے بعد اکامت پکارنے جانے کے بعد بھی کسی جائز ضرورت کے تحت جماعت کے کھڑے ہونے میں کچھ پوسپونمنٹ اور ڈیلے ہو سکتا ہے اگر کوئی مجبوری یا جائز ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ کے سر مبارک سے جو پانی کے کترے ٹپک رہے تھے یعنی جنابت کے غسل کے بعد جو جسم سے پانی کے کترے ٹپکتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں اور جسم اگر تر ہو کپڑا اگر تر بھی ہو تو بھی پاکی اور تحارت حاصل ہو جاتی ہے خوشک ہونا پاکی اور تحارت کے لیے ضروری نہیں ہے باپ نمبر دس گوشہ تنہائی میں برہنہ ہو کر یعنی بے لباس ننگے ہو کر غسل کرنا حدیث نمبر وان نائنٹی سیون یہ اس لیے بتایا جارہے کہ کچھ لوگوں کا پھر حیاء کا تصور صحابہ اکرام کا قرآن میں آتا ہے کہ وہ تنہائی میں بھی ہوتے ہیں تو اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں تنہائی میں غسل کرنے کے لیے بے لباس ہونا اجازت ہے اس کی حدیث نمبر وان نائنٹی سیون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی رودات سنائی بنی اسرائیل ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو کر غسل کیا کرتے تھے جبکہ موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کرتے تھے بنی اسرائیل نے کہا اللہ کی قسم اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ اس لیے غسل نہیں کرتے کہ آپ مرض فتق میں مبتلا ہیں اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نہاتے وقت اپنا لباس ایک پتھر پر رکھ دیا کیونکہ تنہا غسل کر رہے ہیں ہوا یوں کہ وہ پتھر ان کا لباس لے کر بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے تاکو میں یہ کہتے ہوئے دوڑے اے پتھر میرے کپڑے دے دے حیاء ہے نا فطری جذبہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ دیکھ لیا جو بھی تک نہیں دیکھا ہوا تھا اور کہنے لگے والا موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی بیماری نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لی اور پتھر کو مارنے لگے جو لباس لے گی ہتنے اس لیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی مار کے چھے یا ساتھ نشان اس پتھر پر اب بھی موجود ہیں تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا ہے اور اس روداد میں یہ بتایا جارہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو کر غسل کرتے تھے حدیث میں بھی آتا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی ہمام میں جانے سے منع فرمایا وہاں پہ برخنہ بھی ہوتا ہے اور اختلاعات بھی ہوتی اور مخلوط انوائرمنٹ بھی ہوتی ہے تو یہ حیاء کا تقاظہ نہیں ہے اور برخنہ ہمام میں آپ نے مردوں کو بھی برخنہ ہو کر سطر کو کھولنے سے آپ نے منع فرمایا اور سطر کیا ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک سطر مردوں کے لئے بھی مردوں کے سامنے سطر ہے تو چاہے وہ ہمام ہے چاہے وہ سومنگ پولز وغیرہ ہیں چاہے وہ کوئی کھیل ہے اس نے مردوں کے لئے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا علاقہ جو ہے اس کو بہرحال تھاپنا ہے آج کل جو سومنگز وغیرہ کے دوران وہ بریف کاؤسٹیوبز وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں وہ شریعت کے پیمانے کے مطابق درست نہیں ہیں اور وہ سطر کو کھولنے کا معاملہ ہے یہ بے خیائی ہے اور یہ درست نہیں ہے اور ویسے بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بے خیائی یعنی برخنہ ہو کے ایک دوسرے کے سامنے غسل کرنے کا عمل یہ تب رائج ہوا تھا جب انہوں نے اپنے اللہ اور اپنے نبی اور اپنی الہامی کتاب کی تعلیمات کو نبادہم وران ذخور رحم انہوں نے اس کو پسے پشت پھینک دیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات جب کوئی قوم پسے پشت پھینک دیتی ہے فراموش کر دیتی ہے ترک کر دیتی ہے تو پھر اس قوم کے اندر بے خیائی فہاشی اوریانی امڑ کے آ جاتی ہے حیاء ہر دین کا بنیادی وصف اللہ کے سارے دینی تعلیمات جو ہیں وہ حیاء کا درست دیتی ہیں اور حیاء خیر ہی لاتی ہے اگر ہم دیکھیں تو مشکین مکہ یہ بھی دین ابراہیمی کو چھوڑ بیٹھے تھے اور تحریفات کا شکار ہو چکا تھا تو یہ بھی بے خیائی کا شکار تھے یہ تو اتنی بے خیائی تھی کہ یہ تو خانہ کعبہ کا توافی برہنہ ہو کر کرتے تھے تو یہ حیاء تب ہی اٹھتی ہے جب قرآن اور حدیث کی تعلیمات معاشرے سے اٹھ جائیں آج بھی حیاء کی چادر جو ہے وہ تار تار ہوتی جاری ہے اگر آج ہم اپنے معاشرے کے خواتین کو اور معاشرے کے محول کے اندر حیاء کی وہ ردہ واپس لانا چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کے نمونوں کو سیکھنا اور سکھانا ہوگا اب وہ جب بے خیائی کے دور میں کر کے وہ بے لباس ہو کر کرتے تھے تو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کی بات کے مطابق معاشرے کے دستور کے مطابق عمل نہیں اپناتے تھے کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی تو سلیم فطرت ہوتے اور نبی تو باہیا ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تنہا جو ہیں وہ بے لباس ہو کر غسل کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے یہاں تک صحابہ اکرام فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کماری دو شیزہ سے بھی زیادہ ہیاء والے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بس اسی انبیاء کے سنت کے مطابق اپنی ہیاء کا معاملہ کرتے تھے اور بنی اسرائیل کو نا سمجھ میں نہیں آتا تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ دا کیوں گسل کرتے اور وہ پھر کیونکہ جو شخص خود ہیاء نہیں کر رہا ہوتا اس کو ہیاء والی کی ہیاء کا کونسپ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا آج جو لوگ بے ہیائی کا لباس پہنتے ہیں اور ہیاء اور پردے کے تصور کو نہیں سمجھتے اور خود بے پردہ ہو کے زندگی گزارتے ہیں ان کے سامنے جب کوئی پردے والی خاتون آتی ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کو پرابلم کیا ہے اس کو ایشیو کیا ہے یہ کیوں موہ سیر لپیٹ کے بیٹھی ہوئی ہے یہ کھانا کھاتے وقت اپنا موہ کیوں نہیں کھول دیتی ہے پاگل ہے اس کو فلاں مسئلہ ہوگا اس کو فلاں مسئلہ ہوگا اس کو کیری کرنا نہیں آتا اس کو اپنے بال بنانے نہیں آتا اس لئے سر ڈھانپ لیتی ہے تو جو خود ہیاء نہیں کرتا اس کو ہیاء کرنے والی کی ہیاء کا کونسپ بھی سمجھ میں نہیں آتا اصل میں ہم لوگوں کو بھی اسی آئینے سے دیکھتے ہیں جو ہمارا اپنا زاویہ نظر ہوتا ہے تو وہ کمپریہنڈی نہیں کر سکتے تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مرض فتق یہ جسم کے کوئی خاص آزا کا حصہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ مرض فتق ہے جس کو وہ چھپانے چاہتے ہیں اپنے جسم کے عید کو اور پھر لکی لیے ایسا ہوا کہ ایک اوکیزن کیریئٹ ہو گیا پردہ قائم رکھتے ہیں تو گویا یہ بات واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ غسل کے دوران پردہ قائم رکھنا ہے سطر کسی کے سامنے نہیں کھولنا ہے غسل پردے کی حالت میں کرنا ہے مکمل اور پھر یہ کہ غسل کے دوران غیر ضروری گفتگو نہیں کرنی اس کو پرولانگ اور ڈیلے بغیر وجہ کے نہیں کرنا لیکن اگر کوئی ضروری گفتگو کی ضرورت ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر سے مخاطب ہو رہے ہیں کیونکہ یہ اب ضرورت تو ضروری بات چیت کرنا جو ہے وہ کی جا سکتی ہے لیکن غیر ضروری گفتگو کرنا غسل یا دارالخلا میں وہ پسندیدہ نہیں ہے اور ویسے یہ بھی بتا چل رہا ہے کہ تنہا غسل کرنے میں بے لباس یا برخنہ ہونا انبیاء کی سنت سے بھی ثابت ہے حدیث نمبر ون نائنٹی ایٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت عیوب علیہ السلام برخنہ ہو کر نہا رہتے ان پر سونے کی مکڑیاں برسنے لگیں حضرت عیوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے اس موقع پر اللہ تعالی نے آواز دی اے عیوب جو تم دیکھ رہے ہو کیا میں نے تمہیں اس سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا یعنی سونے کی مکڑیاں کٹھی کیوں کر رہے ہیں آپ تو ان سے غنی تھے آپ تو بے پرواد ہیں ان سے حضرت عیوب علیہ السلام نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم یہ بھی قسم کھانے کا ایک طریقہ ہے کیوں نہیں مگر میں تیرے قرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا حضرت عیوب علیہ السلام کی رودات بہت ہی خوبصورت ہے اور آپ کو پتہ سبر عیوب علیہ السلام تو بہت ہی مشہور ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ تو بوجھ نہیں ڈالتا اور جس کو جتنے قابل سمجھتے ہیں اس کو ویسے عزمائش دے کے پرکت ہے اور پھر اس کے درجات بلند کرتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ ان کے روایت سے وہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مشرق میں حضرت عیوب علیہ السلام سے زیادہ مالدار شخص کوئی نہیں تھا ان کی کھیتی باڑی بہت تھی اور زراد سے بہت آمدنی تھی ان کی تجارت بہت بڑی ہوئی تھی اور بہت سے بہت مال کماتے تھے اور پھر ان کے بہت سے مویشی اور جان بڑھتے جو بھی ان کا ذریعہ ماجدہ اور پھر بہت قصیر اہل خانہ بھی تھے نعمتوں سے مالہ مال تھے لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ عیش میں یاد خدا نہ رہا وہ کیفیت نہیں تھی اتنی نعمتیں اتنا مالدار ہونے کے باوجود قصرت سے اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ آزماتا ہے کبھی دے کر کبھی نہ دے کر حضرت عیوب علیہ السلام ہر طریقے سے آزمائے گئے اب اتنی عبادت کرتے تھے تو اللہ نے آزمانا تھا کہ نعمتوں کی قصرت میں یہ حال ہے تو نعمتوں کی قلت میں کیا کریں گے اور ویسے بھی نہ ان کے معاشرے اور قوم کے لوگوں کو کچھ سمجھانا بھی تھا قوم کے لوگ جب ان کو اس مال کی قصرت میں اتنا عبادت گزار دیکھتے تھے تو وہ آپس میں ممیشہ چیمگویاں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم عبادت کیسے کریں عیوب علیہ السلام اگر عبادت اتنی کرتے ہیں تو وہ تو کر سکتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں ان کو فکر معاشر کی کوئی فکر ہی نہیں ان کو روٹی روزی کمانے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے ہم میں اپنے پیٹ اور اپنے بچوں کے پیٹ کی فکر نے اتنا مصروف کر رکھیا کہ ہم نہیں ان کی جیسی عبادت کر سکتے ہیں تو ان کو بھی ویریفائی کر کے صحیح بات پروف کرنے کیلئے حضرت عیوب علیہ السلام کو آزمانے کیلئے پھر آزمائش ایسی آئی تھی کہ ان کے سارے کھیٹ جو ہے نا وہ برباد ہو گئے تھے اور زراعت کی آمدنی جاتی رہی سارا تجارت میں خسارہ ہو گیا مویشی مر گئے اہل خانہ بھی فوت ہو گئے تن تنہا رہ گیا پھر ایک زیت ہی سیت رہ گئی تھی پھر اللہ سبحانہ تعالی نے بیماری بھی دی سکن کی کھال کی بیماری تھی کہ سارے جسم پر آبلے آبلے اور زخم تھے کوئی عیادت کرنے والا لک آفٹر کرنے والا بھی نہیں تھا اور مالی تنگی تھی اور اس پر خضر تیوب علیہ السلام کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ پتہ چلتے ہیں حضرت علی بہ حاتم رضی اللہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت جب سب کچھن گیا تھا اور شدید بیماری کی تکلیف میں تھے اور تنہا تھے تو اس وقت نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالی سے مخاطب ہو کر کتنا راضی برزا رہنے کا یہ الفاظ ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی جب تُو نے مجھے نعمتوں سے مالہ مال کر رکھا تھا تو میرا دل ان میں مصروف رہتا تھا لیکن تُو جانتا ہے کہ میرا نرم گرم بستر تیار ہوتا تھا اور میں ساری رات تیری عبادت میں کھڑا رہتا تھا اور اپنے نفس کو یہ کہہ کے روک دیتا تھا کہ تُو ان چیزوں اور آسائشوں کے لئے پیدا نہیں کیا گیا اور اللہ اب جب تُو نے میرے نعمتیں مجھ سے چھین لی ہیں تو میرے اور تیرے درمیان کچھ حائل نہیں ہے یعنی پہلے تو میں ان کی looking after اور ان کی supervision اور ان کی ساری checking کے چکر میں کچھ میرا وقت اور صلاحیتیں نکل جاتی تھی نا اب جب تُو نے ساری چیزیں مجھ سے لے لی ہیں تو میرے اور تیرے درمیان کچھ حائل نہیں ہے this is the positive way of looking at things جب سوچ مصبت ہوتی ہے positive ہوتی ہے زاکر شاکر اور سابر ہوتا ہے اب میرے اور تیرے درمیان کچھ حائل نہیں ہے اب میں تیری میرا دل تیری عبادت کے لیے خالی ہو گیا اور صحیحتی پر فرمانے لگے اگر شیطان تیرے اس قرم کو جان لے یہ قرم سمجھ رہے اس کو قرم کہہ رہے گے تُو نے نعمتیں چھین کے مجھے فارغ البال کر دیا ان تمام دنیا کی چیزوں سے اور اپنے لیے مجھے مخصوص وقت دے دیا یہ کہا ہے کہ یہ تیرے قرم کو اگر شیطان جان لے تو وہ مجھ پر بہت رشک یا حسد کرے گا پس اللہ تُو سے ایک دعا کرتا ہوں کہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لے کیونکہ تکلیف کی حالت میں شیطان کے وسوسیں انسان کو نہ امیدی اور مایوسی اور نہ شکری کی طرف لے جاتے ہیں اور بسبری کی طرف پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دعا کی ربی ان نیم السانی زر و انتہ ارحم و راہیمین دعا بھی اتنی پیاری شانے بے نیازی سے ہے کہ کوئی نہ رونا ہے نہ دھونا ہے نہ شکوا ہے نہ شکایت ہے یہ کہا ہی نہیں اللہ میرے بی بی بچے نہیں رہے میرا مال نہیں رہا میری خال جو ہے میرا جسم اتنا خراب ہو گئے کوئی شکوا نہیں بس اللہ مجھے تکلیف نے چھو لی ہے یہ اللہ پر ایک تعلق ہے پتہ وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے وہ خبیر ہے وہ دیکھ رہا ہے ایڈونٹ نیٹو سپیل آؤٹ اور پھر بس توقع لینا میں کہہ رہا ہوں اللہ کی حمدو سنا کر کے تعریف کر رہا ہوں و انتہ ارخم و راہیمین تو دیکھ لے راہیم میری حالت کو دیکھ رہا سن رہا جان رہا میں بتا رہا ہوں مجھے تکلیف نے چھو لی ہے that's it یہ توقع پر یہ توقع کی حالت میں دعا ہے اور یہ کتنا غنہ ہے اور کتنا راضی برزا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت ہی پسند آئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ زمین پر آپ اپنی ایڑی ماریں اور پھر چشمہ پوٹا تھا اسے انہوں نے غسل کیا تھا یہ چشمہ کہاں ہیں کیسا تھا اس کے بارے میں حدیث اور قرآن خاموش ہیں ہمیں اس کی کرید اور ٹو میں جانے کی ضرورت نہیں ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے ہاتھ واتر سپرنگز بہت سے سپرنگز جن میں سلفر اور چیزیں ہوتی ہیں منرلز ہوتے ہیں وہ اس کے ان کی ڈیزیزز کی کیور ہو جاتے ہیں غسل کیا صحت واپس ہو گئی پھر اہل خانہ اللہ نے لوٹائے پھر کاروبار میں برکت ہوئی پھر تجار وہ کھیتی باری میں برکت ہوئی پھر اللہ نے مال لوٹائے اور اس چان سے لوٹائے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر کے سخن کے اوپر ایک بدلی سی آگئی تھی سونے کی مکڑیاں سارے بستی کے اوپر نہیں بخشی تھی صرف ان کے گھر کے اوپر وہ بارش ہوئی تھی اور وہ سمیٹ رہے تھے تو پھر اللہ نے کہا کہ ابھی تو تم آپ کے دل میں ہرس ہی نہیں تھی اب اللہ نہ دینے کے بعد دے کے آزمار ہے دیکھیں ہری طریقے سے آزمائے گئے پہلے دے کر پھر دینے کے بعد لے کر پھر نہ دینے کے ساتھ محرومی کے ساتھ اور پھر محرومی کے بعد دے کر اللہ آزمار ہے تو انہیں نے کہا یہ تو باران رحمت ہے یہ تو تیرا کرم ہے جس کو میں سونا چاندی سمجھ کی نہیں میں اس کو تیرا کرم اور تیری رحمت سمجھ کے سمیٹ رہا ہوں اور ویسے بھی یہاں سے پتا چلتا ہے امام بخاری نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت موسیٰ کی طرح حضرت عیوب علیہ السلام بھی تنہا جب غسل کرتے ہیں تو برخنا ہو کر کرتے ہیں گویا یہ کیا جا سکتا ہے یہ بے خیائی نہیں ہے باب نمبر یارہ لوگوں کے سامنے نہاتے وقت پردہ کرنا حضرت عمی حانی بنت عبی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں فتح مکہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ پر پردہ کیے ہوئے تھیں آپ نے فرمایا کون ہے میں نے عرض کیا جناب میں امہ حانی ہوں فتح مکہ آٹھ ہجری آپ فاتح مکہ بن کے جب صبح داخل ہوئے تو آپ نے اپنا قیام اور پڑاؤ حضرت عمی حانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں کیا کیونکہ یہ وہ گھر ہے جو پہلے حضرت ابو طالب کا گھر تھا اور ان کی بیٹی حضرت عمی حانی کو ان سے وراثت میں ملا تھا یہ وہی گھر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پلے تھے اور یہی ان کی پیدائش بچپن کا وقت اس میں لڑکپن کا وقت اس میں گزرا تھا اور یہی پر آپ مکہ کے دور میں رہتے تھے یہی وہ گھر ہے یہی وہ سہن ہے جس سے آپ میراج پر بھی تشریف لے گئی اور میراج کے بعد سب سے پہلے آکے آپ نے حضرت عمی حانی رضی اللہ عنہ ہی کو شبہ میراج کی خبر دی تھی تو لہٰذا جب آپ فتح مکہ کے بعد آئے تو اپنا جو آپ کا انسیسٹرل گھر تھا آپ اسی میں تشریف لیں اور وہاں پہ آپ گسل کر رہے ہیں اور گسل کیسے کر رہے ہیں ایک سسٹم پردے کا امپروائیز کیا گیا گویا اگر تنہائی میں نہا رہے ہیں تو پھر تو پردہ کیا جائے گا لیکن اگر پریویسی ایویلیبل نہیں ہے تو پھر پردے کا احتمام کیا جائے گا کوئی نہ کوئی سسٹم امپروائیز کیا جائے گا لیکن نو بیڈی کین گیٹ اوے بس ہیں کہ جی یہاں تو پردے کا احتمام ہی نہیں ہے نہیں پھر کوئی نہ کوئی سسٹم ایوال کیا جائے گا اور اس پردے میں کون معاون ہو رہی ہیں بیٹی بیٹی کتنی جگہ خدمت کرتی بھی نظر آ رہی ہیں وہ پیٹ مبارک کے اوپر جب وہ بچے دانی تھی تو وہ بھی ننے ننے ہاتھوں سے کھینچ کے نیچے پھر جب زخم ہو گیا تھا زخمی ہو گیا تھا رکسار مبارک اخت کے میدان میں تو تب بھی دھو رہی ہیں راکھ بھر رہی ہیں اور یہاں پہ بھی بیٹی جو افتہ مکہ کے اوپر بیٹیاں بڑی رحمت ہیں آپ نے فرمایا تھا نا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے یہ وہ جسم کا ٹکڑا ہے یہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں جو اپنے والد کی ہر جگہ معاون ہے مددگار ہے نگران ہے سپورٹر بن کے کھڑی ہوئی ہیں اور پردہ کر رہی ہیں اور حضرت امیہانی رضی اللہ عنہ نے آ کے جب پوچھا تو آپ نے جو ضرورت کے تحت گفتگو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور یہ وہی موقع ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت امیہانی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مصروف دن ہے بہت ہیکٹک بہت مصروف بہت کمیٹڈ اور بہت امپورٹن دن ہے آپ کی زندگی کا لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک چچا ذات بہن آ کے بات کر رہی ہے تو پروفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن رہے ہیں انیبڈی ایلس بود اف جس سیڈ یہ عورتیں کیا کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور یہ میری کزن کیوں آ رہی ہے میں بہت مصروفے سے کچھ چلی جائے نہیں آپ کا وقت سب کے لیے آپ اویلیبیلٹی سب کے لیے آپ کی آجزی آپ کی انکساری آپ کی وقت کی برکت ہے اور یہاں پہ خواتین اسلام کی امیت نظر آ رہی حضرت امیہانی رضی اللہ عنہ کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا وہ اپنا مسئلہ اور ایشو لے کر آئی تھی کہ آپ نے جب فاتح مکہ بن کے داخل ہوئے تھے تو آپ نے عام معافی کا اعلان تو کیا تھا نا لا تصریب علیکم اليوم جاؤ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ابو سفیان کا گھر میں جس کو امان دی گئی اس کو ہم امان دیں گے تو حضرت امیہانی رضی اللہ عنہ ایشو لے کر آئیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو امان دے دیے مطلب ہوں گے کوئی پرائنے تعلقات والے کوئی ہمسائے میں نے کچھ لوگوں کو اپنے گھر میں امان دی ہے اور میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ مشرک تھے ان کے سر کے اوپر اپنی تلوار سوند کے کھڑے میں کہ ان کی گردن اڑا دیں گے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو امیہانی نے امان دی اس کو ہم نے امان دی خواتین اسلام کو آپ امپورٹنس دے رہے ہیں آپ اپنے ددیالی رشتوں کو امپورٹنس دے رہے ہیں آپ جسا زاد بہن کی بات سن رہے ہیں آپ جسا زاد بہن کی بات کا مان رکھ رہے ہیں کتنے اصول اور کتنے پیغام اور کتنا امان کا پیغام باب نمبر بارہ جنبی کا پسینہ اور مسلمان کا ناپاک نہ ہونا حدیث نمبر دو سو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ کے کسی راستے میں ملے اور وہ خود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت سے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گیا جب غسل کر کے واپس آیا تو آپ نے دریافت کیا ابو حریرہ تم کہاں چلے گئے تھے انہوں نے ارز کیا کہ مجھے نہانے کی حاجت تھی پس میں نے تہارت کے بغیر آپ کے پاس بیٹھنا برا خیال کیا آپ نے فرمایا سبحان اللہ مومن کسی حال میں نجس نہیں ہوتا گویا یہاں سے حدیث کے حوالے سے پہلے اگلی حدیث بھی پڑھ لیں باب نمبر تیرہ جنابت کے بعد صرف وضو کر کے سونا حدیث نمبر دو سو ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم میں سے کوئی بحالت جنابت سو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں جب تم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ہو تو وضو کر لے اور سو جائے گویا ان دو احادیث کو ملا کہ ہمیں کچھ اصول اور پیغام غسل جنابت اور پاکی کے حوالے سے اور ہماری روز مرہ زندگی کے حوالے سے پتا چلیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور وہ ملے بغیر چلے وہ ملے بغیر کیوں چلے گئے کیونکہ وہ جنابت کی ناپاکی میں تھے انہوں نے غسل نہیں کیا ہوا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے عدب ہے احترام ہے کہ اس وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بیٹھی اور پھر غسل کر کے واپس آئے آپ نے سوال کیا جب آپ نے سوال کیا تو آپ نے یہ جاننے کے باوجود کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جنابت کی ناپاکی میں گلی میں پھر رہتے آپ نے انہیں منع نہیں کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ناپاکی کی حالت میں جنابت کی ناپاکی کی حالت میں گلی میں پھر کیوں رہتے تم نے فوری غسل کیوں نہیں کیا گویا اسے واضح طور پر پتا چل رہا ہے کہ جنابت کی ناپاکی یا ازواجی صحبت کے بعد غسل کو کسی مجبوری یا ضرورت سے پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے بشرتے کے وضو کر لیا جائے اگر وضو پہلے کر لیا جاتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے آئیما کی رائے کے مطابق کہ وضو جنابت کی ناپاکی کو قدرے گھٹا دیتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی مجبوری اور ضرورت کا کام ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے گویا جنبی اگر وضو کر لیتا ہے تو پھر اس کا جسم ناپاک نہیں ہوتا وہ ضرورت کے کام کاج ایسے نپٹا سکتا ہے اور یہی معاملہ اگلی حدیث سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جواب کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی سونا چاہے یعنی کوئی کمزوری ہے کوئی بیماری ہے کوئی پانی کی کمی ہے یا کبھی کبھی سستی بھی ہے یا سردی ہے ایسی حالت میں اور پانی اس وقت سرد اویلیبل ہے کوئی ایسی مجبوری کی حالت میں بغیر غسل کے جنابت کے بعد سونا چاہتا ہے تو وہ سو سکتا ہے it is permissible by the حدیث of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم اور کم از کم وجود ضرور کیا جائے گا تو اگر میں اس کو سم اپ کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سننے سے جو اصل بات ثابت ہے کہ جنابت کے بعد فوری غسل کر لینا جنابت کے بعد فوری غسل کر لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ غالب روٹین ہے آپ کی سب سے زیادہ pre dominant روٹین تو یہی ہے یہ غسل فوری کر لینا مستقب بھی ہے اور افضل بھی ہے اور آج اگر ہم دیکھیں تو medically اور scientifically بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ فوری غسل کر لینا بہت سی infections اور بہت سے اور غلط problems سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے لیکن there were incidents اور یہ ایسی احادیث بھی جس میں آپ نے اگر کوئی غسل نہ کرے تو کم از کم وضو کرنے کی تاقید کی گئی ہے وضو غسل کر لینا مستخب اور افضل ہوگا لیکن اگر کوئی غسل کرنا نہ چاہے یا کر نہ سکے تو پھر وضو واجب ہے اور یہ وضو کر لینے کے بعد چونکہ جنابت کی ناپاکی کچھ حد تک گھٹ جاتی ہے تو وضو کر لینے والا شخص کسی کو مل بھی سکتا ہے ہاتھ بھی ملا سکتا ہے ماں بچے کو دودھ بھی پلا لے گی کھانا پکائے گی کپڑے استری کرے گی روز کے معاملات کا کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے لیکن بہرحال پسندیدہ ترین عمل جو ہے وہ فوری طور پر غسل کر لینا ہی ہے اصل میں جہاں جہاں جتنی لچک اور سہولت ہے وہ لوگوں تک پہنچا دینی بھی ضروری ہے باب نمبر پندرہ ہاوند اور بیوی کے خطان مل جائیں تو غسل ضروری ہو جاتا ہے حدیث نمبر دو سو دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی عورت کے چاروں حصوں کے درمیان بیٹھ گیا پھر اس کے ساتھ کوشش کی یعنی دخول کیا تو یقیناً غسل واجب ہو جائے گا مارک کر لیجئے کل کتاب الوضو میں ہم نے دو احادیث پڑھی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر جنابت یعنی جسمانی تعلق اور جمع ہو اور انزال نہ ہو یعنی منی رک جائے تو پھر صرف وضو واجب ہے اگر غسل نہ بھی کیا جائے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دونوں احادیث ابتدائی دور کی ہیں وہ اب منسوخ ہیں اور صحیح بخاری کی یہ اور اسی سے ملتی جلتی اور صحیح احادیث اب ان دو احادیث کو منسوخ کر چکی ہیں اب حتمی حکم حدیث کے حوالے سے کیا ہے کہ جب محض دخول ہو جائے انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب ہے اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطخرین کتاب الحیض حیض کا بیان حیض ایک ناپاکی کی حالت ہے نجاست اور گندگی کی حالت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں واضح طور پر اس کے بارے میں فرمایا یس آلونکا ان المحیص قل ہو و ازن کہہ دو کہ یہ گندگی ہے فاقتزلو فی النسائی فاقتزلو النساء فی المحیص و لا تقرب خننا حتی یدخرنا فا اذا تطحرنا فاقتو خننا من حیس امر قم اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ سے حیس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ وہ ازن وہ ایک گندگی ایک عذیت ایک ناپاکی کی حالت ہے تو تم کیا کرو فاقتزلو النساء فی المحیص کہ تم اپنی عورتوں سے عزل عزل کا مطبہ الگ رہو ان سے ہٹ کے رہو امیرہ دین دین اعتدال ہے پچھلی شریعتوں میں ایکسٹریمزم نظر آتی ہے جب یہ کہا گیا کہ بلا تقرب ہونا کہ تم اپنی بیویوں کے ازواج کے پاس ان کی حیث کی حالت میں نہ جاؤ تو یہودی جو ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز میں تشدد کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو نہ چھوٹے ہیں نہ ہاتھ لگاتے ہیں نہ ان کے پاس بٹھاتے ہیں بلکہ جو بہت ارثوڈ اور رجڈ قسم یہودی اندر عیسائیوں کے اندر بلکل ہی نرمی ہے کہ وہ بلکل ہے اس کے معاملات کا کوئی پرہیز نہیں کرتے یہاں تک کہ ازواجی تعلق کا بھی پرہیز نہیں کرتے یہ عیسائیوں میں ہیں ہمارا دین موتدل ہیں اور دین اعتدال کے احکامات ہیں تو لہذا فلا تک ربو ہن ابھی ہم حدیث پڑھتے ہیں تو زیادہ واضح ہوتی جائیں گی یہ جب کہا جا رہے کہ وہ گندگی کی حالت ہیں ان سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تو قریب نہ جاؤ کا مطلب صرف حدیث سے اور سنت کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ قریب نہ جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ سخبت اور جامعت یعنی جمع اور فزیکل ریلیشنشپ قائم نہ کرو اس کے علاوہ بیوی کو چھونا بوسا وغیرہ لینا گلے لگنا یا کچھ حالتوں میں ضبط نفس کی قیویت کے ساتھ ہم بستر ہونے وغیرہ کی اجازت ہے اس کو ہاتھ لگانا اس خدمت لینا اس کام کاج کروانا یہ منع نہیں ہے کسی شکل میں صرف اور صرف جسمانی تعلق اور صوبت کی ممانیت موجود ہے اور پھر جب وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں کا مطلب ہے کہ جب وہ غسل کے قابل غسل کر کے پاک ہو جائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب حیز کی گندگی یا حیز کی سیکریشن یا رتوبتیں نکلنے بند ہو جاتی ہیں تو وہ پاکی اور اس میں صوبت ہو سکتی ہے ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے جب اللہ نے قرآن میں فرمایا فائضہ جب وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں اچھی طرح سے پاک ہو جائیں کا مطلب ہے کہ وہ غسل پاکی کا غسل کر کے نماز پڑھنے کی پاکی حاصل کر لیں تو پھر ان سے صوبت اور جسمانی تعلق قائم کیا جائے گا فکی مسائل میں میں اتنی بات ضروری بتاتی چلوں کہ ہمیں کچھ فقہا کی رائے ہے کہ اگر جسمانی ازواجی تعلق قائم ہوا اور اس وقت خاتون کے جسم سے سرخی یعنی پنکش یا ریڈش سٹریک ڈسچارج خارج ہو رہے تو پھر اس کا کفارہ چار گرام سونا ہے اور اگر خارج ہونے والی رتوبت جو ہے اس میں زردی یعنی یلوش کلر ہے تو پھر اس کا نے سکھا دی ہے اور حدیث اور سنت تیس کی مزید بزاحت فرما دی ہیز جو ہے اس کا مطلب ہے بہنا یا جاری ہونا ہوز بھی ہماری زبان کا لفظ ہے ہوز بھی اسی سے ہے بنیادی طور پر تین ناپاکی کی حالتیں ہیں جن کے احقامات کو خواتین کی زندگی میں سمجھنا ضروری ہے ہیز وہ حالت ہے جس کو ہم ایام مہواری یعنی منتلی سائیکلز یا پیریڈز کہتے ہیں یہ وہ مخصوص دن ہے ایک خاتون کی حالت میں جس میں بغیر کسی بیماری کے اس کے نومل فیزیولوجیکل فطری جسمانی طور پر ایک بلوک کی عمر کے بعد جو اس کو بغیر بیماری کے ایک بالے خاتون کو بغیر بیماری کے شرم گاز مہینے کے خاص دنوں میں خاص میاد میں اس کی عادت کے مطابق جو خون آتا ہے اسے ہم حیز کہتے ہیں اس کے علاوہ دوسری حالت نفاس ہے نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو شرمگاہ سے بچے کی ولادت یعنی وضائے حمل کے بعد خارج ہوتا ہے اس کی حد چالیس دن ہے لیکن جب بھی اس سے پہلے یہ خون آنا بند استحاذہ استحاذہ ایکسٹرا منسٹرل بلیڈنگ یہ وہ ناپاکی کی حالت ہے جو حیز اور نفاس کے علاوہ ہے یعنی حیز اور نفاس کے پیریٹس کی بلیڈنگ یا پوسٹ پارٹم بلیڈنگ کے علاوہ یعنی سائیکل کے علاوہ سپورٹنگ ہوتی ہے یا حمل کے دوران بھی اگر سپورٹنگ ہوتی ہے تو یہ استحاذہ ہے ہم نے پیچھے کتاب الوضو میں حدیث کے الفاظ پڑے تھے کہ استحاذہ سے جاری ہونے والا خون ناپاک نہیں ہے حیز اور نفاس کا خون نفاس کا خون نو مہینے کے حمل کے وہ سارے کے ساری آول اور رحم کے اندر کی گندگی کا خون ہے اس لیے وہ ناپاک ہے نجس ہے اس کے رگ کا خون ہے کوئی زخم ہے کوئی رسولی ہے کوئی گروت ہے کوئی اس قسم کی چیز ہے جس سے رگ رحم کے اندر کی کٹی ہوئی ہے اور وہ بہر رہی ہے یہ خون بنیادی طور پر گندہ اور ناپاک نہیں ہے اس لیے اس استحاذہ کی خاتون والی کے اوپر ایسی ناپاکی نہیں ہے کہ وہ عبادات نہیں کرے گی صرف چونکہ شرم گا سے وہ خون بہر ہے اس لیے یہ نواکس الوضو میں ضرور ہوگا اور اس کو ہر نماز کے لیے تازہ وضو اور دن میں کم از کم ایک دفعہ پاکی اور طہارت کا غسل کرنا لازم ہوگا تو یہ تین حالتیں ہیں جس کا تذکرہ ہم کتاب الحیز میں حیز نفاس اور استحاذ ان کے بارے میں جو بیسکلی ہمیں جاننا ہوگا کہ ان سے پاکی کے حوالے سے جتنے حقامات ہیں کہ عبادات نماز روزہ حج کے مناسق اتقاف میں کیا ہوگا اور پھر اس کی روٹین دی ٹو دی لائف میں قرآن کا تعلق کیسا ہوگا اس کی پاکی اور تحارت کی حالت جسم کی کیا ہے اور اگر اس کے لباس یا جسم سے پاکی اور تحارت لباس اگر گندہ ہے تو اس کو کیسے پاک کریں گے خود غسل کیسے کریں تو یہ پورے کے پورے مسائل جو ہم کتاب الحیز میں حدیث پڑھتے جائیں گے تو سارے مستے انشاءاللہ وزاخت سے بیان ہوتے جائیں باب نمبر ایک حائزہ کو دوران حج کیا کرنا چاہیے باب حدیث نمبر دو سو تین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم سب مدینہ منورہ سے صرف حج کے ارادے سے نکلے اور جب مقام سرف پر پہنچے تو مجھے حیز آ گیا اللہ کے رسول میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے کیا تمہیں حیز آ گیا میں نے عرض کیا جی ہاں نے فرمایا یہ عمر تو اللہ نے حضرت آدم کی اسلام کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے اس لیے حاجیوں کے سب کام کرتی رہو البتہ کعبہ کا تواف نہ کرنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی دی تھی یہ یہ حیات طیبہ میں مدنی دور کی حدیث دس زل خج نبی صلی اللہ وآلہ کا حجت الودا کا سفر ہے ازواج متحرات ساتھ ہیں اور احرام ذل حلیفہ کے مقام سے یہ وہ حد ہے انشاءاللہ آگے ہم جا کے کتاب میں پڑھیں گے سب کچھ یہ وہ مکہ جو مکہ سے مکہ جاتے وقت جو مکہ ہے وہ ذل حلیفہ پر احرام پہن دیے گئے ہیں ذل حلیفہ کے بعد یہ چھوٹا سا یہ جو آزمین حج کا جو کافلہ ہے یہ مکہ مدینہ کی طرف رواہ ہے اور لبیق کہتے وہی سا کافلہ رواہ ہے صرف کے مقام کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حیز آگیا اب آپ اپنے آپ کو کسی کو بھی پوزیشن میں رکھیں تو ایک حج پر جانے والی خاتون کو پہلے بعد میں کسی بھی سٹیج پر جب پیریئرز آ جاتے ہیں تو کتنی انگزائیٹی کتنی پریشانی اور کتنی گھبراہت ہو رہی ہوتی ہے کیسے مجھے دوا سے فونز آ رہے ہوتے ہیں شرعی مسئلے اور میڈیکل مسئلے اور گولیاں اور دوائیاں اور وہ سب کچھ پوچھنے کے لیے اور اپسٹ ہو رہی ہوتی ہیں زارو کتار ہو رہی ہوتی ہیں تو ظاہرے لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہماری عبادات میں خلل آ جائے گا تو سمجھا رہے ہیں کتنا پیارا سا تعلق ہے بحثیت شہر رسول اللہ صلی اللہ علی 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 آج شہر بیوی بیوی کو دیکھتے تو فوراں ہی خفا ہو جاتے اور یہ جملہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا زہر لگتے مجھے تمہارے آسو تسوی نہ بہایا کرو میرے کتنا پیارا کتنا سبر کتنا تخمل کتنا ٹولرنس کتنی معاملہ فیملی اور کتنا حسن سلوک اور نرمی کا طریقہ ایکار اور کتنی محبت ہے زوجہ مطرمہ کے ساتھ اب پھر اس کے بعد آپ نے پھر ساتھی طریقہ بھی بتا دیا آپ نے بتایا کہ سارے مناسق حج ادا کرو صرف کیا کیا جائے گا ملگ سے نہیں لوں گی سارے مناسق حج جو ہیں وہ آٹھ زلحج سے لے کر ایام تشریق کی تکمیل تک سارے کے سارے مناسق حج ایک حائزہ عورت پورے کر سکتی ہے صرف حرم کے اندر نہیں جائے کیونکہ ظاہر ہے حرم اللہ کا گھر ہے ماں پہ نا پاکی کی حالت میں عورت نہیں جا سکتی ہے اس لیے ابتدائی عمرہ نہیں ہوگا اگر بعد میں ہے تو توافع زیارہ نہیں ہوگا صحیح نہیں ہوگی اور یہ توافع ودا نہیں ہوگا یہ بات شرح صدر ہو جائیے کہ اگر توافع زیارہ نہ ہوا تو اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوگا اس کو پاکی کے بعد ادا کرنا ضروری ہے توافع ودا البتہ اگر رہ جائے تو اس میں کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے انشاءاللہ حضرت عائشہ کا واقعہ آگے بھی آئے گا دو ازواج کو حج کے دوران ایام مہواری آئے اور اس سے خواتین اسلام کے لیے حج میں خواتین کا طریقہ بتا دیا گیا گویا ایک حائزہ عورت اپنے سارے مناسق عمرہ اجاری رکھے گی پہلا عمرہ نہیں کرے گی پھر توافع زیارہ نہیں کریں گی اور پھر مسجد نمرہ میں نہیں جائیں گی باقی سارے مناسق حج ادا ہوں گے لیکن حیز سفارغ ہونے کے بعد غسل پاکی اور تہارت حدیث نمبر دو سو چار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں بحالت حیث رسول اللہ کے سر مبارک میں کنگی کرتی تھی حدیث نمبر دو سو پانچ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ میں یوں فرماتی ہیں کہ میں آپ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے خواتین کے حجرے ازواج کے اردگر تھے مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے اپنا سر مبارک ہی نہیں اتقاف کی حالت میں ان کے قریب کر دیتے تھے اور وہ بحالت حیظ اپنے حجرے میں رہتے ہوئے آپ کو کنگی کر دیا کرتی تھی کوئی واضح طور پر یہ سمجھ بہت سی باتیں یہاں پر سمجھ میں آ رہی ہیں ایک تو حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ازواج متحرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ازواج تعلق کا طریقہ ہن نا لباس اللہ محبت ہے قرب ہے انٹمیسی ہے بانڈنگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے روایت سے کہ مرد کے لیے سب سے زیادہ قرب اس کی بیوی کا ہے اور سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے قرب کا مطلب ہے بانڈنگ شیئرنگ انٹمیسی اور نیرنیس کلوزنگ اور سارا کو راز نیاز سیکرٹ لیکن حق کا مطلب ہے اطاعت کا فرما برداری کا خدمت کا بات ماننے کا رازی رکھنے کا حق یہ بڑا خوبصورت سا ایک بیلنس ہے جو شریعت نے ہمیں سکھا دیا بہرحال ایک تو بہت خوبصورت سا پیارہ سا ازواجی تعلق نظر آ رہے اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اپنے محبوب شوہر کی خدمت کرتی بھی نظر آ رہی ہے یہ قرب الہی کا نسخہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بڑی قسرت سے امت کی بیٹیوں کو سکھاتی بھی نظر آ رہی ہے اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق اتاب فرمائے اور پھر اگلی بات جو بڑی واضح طور پر حضرت حوالے سے واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک حائزہ خاتون کے ہاتھ اور اس کا جسم ناپاک نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم جو ہر وقت باوضوع رہنے کا اتمام کرتے ہیں کی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پھر پاکی اور طہارت ایک حائزہ عورت کا ہاتھ اور اس کے جسم اگر اس پر کوئی گندگی اور نجاست نہیں لگی ہوئی ہے تو پھر اس کے ہاتھ کو حیز نہیں ہے حائزہ کا جسم بزات خود پاک ہے حائزہ اپنے روٹین معاملات زندگی کیری کرے گی اس کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں اس سے پی سکتے ہیں اس کو چھو سکتے ہیں بوسا لے سکتے ہیں اسے کام کاج کروا سکتے ہیں پاؤں دبا سکتی ہے بچے کو دودھ پلا آسکتی ہے وہ روٹین ہے اس میں کوئی ناپاکی اور نجاست کا معاملہ نہیں ہے جب اس کے اوپر نجاست نہیں ہے تو اس کے شیئر نے کیا جاتا اور پھر کئی دفعہ بعد میں سارے کپڑے محض چونکہ پیریئرز میں دھوئے پینے ہوئے ہوتے ان کو دھو لیے جاتے حائزہ کا لباس پاک ہے حائزہ کا جسم پاک ہے اگر کوئی گندگی اور نجاست لگے گی تو پھر ناپاکی اور پلیدگی کا معاملہ خوکا باب نمبر تین مرد کا اپنی حائزہ بیوی کے گود میں تکیہ لگا کر قرآن پڑھنا حدیث نمبر دو سو چھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ میری گود میں تکیہ لگا لیتے تھے جبکہ حیز میں ہوتی تھی پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے گویا ایک تو وہی محبت کا طریقہ نظر آت ہے کتنے واقعات ہیں کہ کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں نبی صلی اللہ عنہ کا سر ہے اور کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا سر رسول اللہ کی گود میں وہ میں پتا چلتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سر میں درد ہے اور آپ صلی اللہ علی صلی اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا سر اپنے سر گود میں رکھا رہے ہیں بال سے ہلاتے جا رہے ہیں اور پھر محبت سے فرمار رہے ہیں عائشہ کئی دفعہ آپ عائشہ کو عاش کہتے تھے محبت سے کتنی پیارا سا ایک بھونڈ ہے یہ ہے قرآن کی آیت عاش اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طریقے سے حسن معاشر سے بھلے جنگ شریفوں کے طریقوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ معاشر کرو زندگی گزارو عاش کہہ کر کئی دفعہ پکارتے تھے اور پھر آپ فرماتے عائشہ اگر میری زندگی میں فوت ہوگی تو میں تجھ اپنے ہاتھوں سے کفنا ہوں گا یہ مخبت کا ایک انداز ہے گود میں سر رکھ کے اپنی بیوی کا سر دبار رہے ہیں کتنے لوگ یہ کرتے بھی نظر آ رہی ہیں بہت ہی پیار سر اور پھر گود میں سر تو ہو کیا رہا ہے اللہ کا کلام پڑھا جا رہے ہیں ازواجی معاملات کے اندر بھی دیکھ لیجئے کہ وہ اس انوائرمنٹ میں بھی قرآن کا ذکر اور اللہ کا ذکر جاری ہے اور بہرحال حیز کی حالت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اپنا رکھ رہے ہیں گویا حائزہ کا لباس اگر گندگی نہیں پاک ہے حائزہ کا جسم پاک ہے اور پھر ایک حائزہ اپنے حیز میں حائزہ والی خاتون تازہ وضو کریں گی اور پھر یہ کہ سمات جو ہے وہ قرآن کی ایک حائزہ خاتون کر سکتی اور زبانی جو قرآن حائزہ خاتون کو میسر ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہیں اس کے علاوہ ذکر تسبیحات درود جتنا ایک حائزہ خاتون کو زبانی زیاد اور خواہش ہے وہ بھی ادا کر سکتی ہیں باب نمبر چار حائز حائز کو نفاز کہنا حدیث نمبر دو سو سات حضرت عزی صلی اللہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی تھی اچانک مجھے حائز گئی اگلی حدیث پڑھ لیجئے پھر سم آپ کرتے باب نمبر پانچ حائز عورت کے ساتھ لیٹنا حدیث نمبر ٹو ہنڈر ایٹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم دونوں جنابت کی حالت میں ایک برطن سے غسل کر لیتے تھے یہ وہی حدیث جو میں پیچھے بتائی اسی طرح میں حیز میں ہوتی تھی اور آپ حکم دیتے تھی پھر آپ میرے ساتھ لیٹ جاتے تھے نیز اب حالت اتقاف اپنا سر مبارک میری طرف کرتے تھے تو میں اس کو دھو دیتی تھی باوجود یہ کہ میں خود حیز سے ہوتی تھی حدیث نمبر دو سو نو عائشہ رضی اللہ انہا ہی سے روایت ہے فرماتی ہے کہ ہم میں سے جب کسی عورت کو حیز آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس سے اختلاط اختلاط کا مطلب اس کے ساتھ کوئی اللہ وآلہ وآلہ یہ وہ ریکنفرم ہو رہی ہے حیز کا جسم پاک ہے حیز کا لباس پاک ہے اور اگر اس کے کپڑے جو حیز سے بچنے کیلئے اس نے استعمال کی ہیں اگر اس کے علاوہ اس کے لباس کے اوپر یا جسر پہ اوپر کوئی گندی اور ناپاکی نہیں ہے تو اس کو بوسا بھی لیا جا سکتے اور ازواجی تعلق میں چھونا بوسا لینا گلے لگنا یا ہم بستری کرنا یہ جائز ہے لیکن شرط یہ ہوگی کہ ہم بستر وہ ازواج ہوں جن کو اپنی شہوت کی خواہش کے اوپر کابو ہوگا کہیں اس سارے معاملے کے اندر کوئی کابو ہو کر کوئی غلط کام ہونے کا امکان ہے تو پھر اس سے پرہیز کرنا بہتر باب نمبر چھے حائزہ عورتوں کا روزہ چھوڑ دینا حدیث نمبر دو سو دس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی یا عید الفطر وہ بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علی 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 سلم کیوں آپ نے فرمایا تم لانت بہت کرتی ہو اور تم شہروں کی ناشکری کرتی ہو میں نے تم میں سے زیادہ کسی کو دین اور عقل میں نقص رکھنے کے باوجود پختہ رائے مرد کی عقل کو لے جانے والا نہیں پائے نے فرمایا یہی ان کی عقل کا نقصان ہے پھر آپ نے فرمایا کیا یہ عمر واقع نہیں ہے کہ جب عورت کو ہے ذات ہے تو نہ نماز پڑھتی اور نہ روزہ رکھتی انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہیں آپ نے فرمایا بس یہی اس کے دین کا نقصان ہے اس حدیث نمبر دو سو دس سے جو بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابیات اور خواتین اسلام عید گاہ میں تشریف لے جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے خطبہ اشارت کیا کرتے تھے اور مردوں کو کہا کرتے تھے اور تاقید کیا کرتے تھی کہ اپنی عورتوں کو عید گاہ میں لاؤ اور صحابیات فرماتی ہیں کہ ہم عید گاہ میں جاتی تھی ہم میں سے جس کے پاس چادریں ہوتی تھی ہم اپنی چادروں میں لپٹی بھی جاتی تھی جس کے پاس نہیں ہوتی تھی اپنی ساتھی وں کے ساتھ ان چادروں کو سمیٹ کے بانٹ لیتی تھی فرماتی ہے کہ پردہ نشین خواتین جاتی تھی اور کماری اور باکرہ خواتین بھی جاتی تھی لیکن وہ نماز کی جگہ سے ہٹ کے بیٹھتی تھی گویا ہائزہ خواتین بھی جائیں اور سب خواتین جائیں گی لیکن جائیں کیسے اللہ کے بتائے ویڈریس کوڑ کے مطابق حدود اور قیود اور پردے کے مطابق اپنے چیروں کے پردوں کے ساتھ اپنی زینتوں کو چھپا کے اپنے آپ کو پرومننٹ کر کے عید کے جوڑوں میں اپنی پائلیں اپنی جھانج رہیں اپنی خوشبویں اپنے پراندے جو ہیں وہ لوگوں کو جھنکارے سناتے اور دکھاتے ہوئے چست اور باریک کپڑے پہن کے نہیں جائیں گے گر ایسے جانے تو عید گا میں جانا فرض ہی نہیں ایسا نہ ہو ایک نفل کو کرتے کرتے اللہ کی نافرمانی کی مرتقب ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواتین کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو خطبہ دیا کوئی ایک مرد جو ہے وہ عورتوں کو خطبہ دے سکتا آپ نے وہی حدیث جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ نے کہا خیرات دو کیونکہ میں نے آج جہنم میں عورتوں کی کسرت دیکھی گویا جہنم سے نجات کی کیا ہے صدقہ اور خیرات کرنا حدیث کے الفاظ ہیں جہنم کی آنکھ سے بچو چاہے خجور کا ایک ٹکڑا دے کر تو آپ نے صدقہ خیرات کی تاقید کی اور یہاں پر آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی یہ جو نماز اور روزہ ہے وہ کیا ہے نماز اور روزہ وہ حیز کے دوران نہیں رکھتی عبادات کے لیے پاکی ضروری ہے حیز اور نفاظ ایک نا پاکی کی حالت میں ایک حائزہ عورت اور ایک نفاث والی خاتون روزہ رکھے گی اور نہ ہی وہ کیا کرے گی نہ ہی وہ نماز پڑے گی نماز کی قضا تو ادا نہیں کرنی ابھی آگے بھی ہم حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پڑھیں گے اور اللہ نے قرآن میں حکم بھی نہیں دیا کہ نماز کی قضا ادا کی جائے لیکن روزے کی قضا ادا ہوگی سورہ بکرہ میں جہاں وہ رقوع موجود ہے جہاں اللہ نے روزوں کی احکامات اور ماہ رمضان کے احکامات دی ہیں وہاں پہ اللہ نے جو دودھ پلانے والی رضا کرنے والی ان کو لچک اور چھوٹ دی ہے لیکن یہ سارے کے سارے لوگ کیا کریں اور اگلی آیت میں آیا روزوں کی تعداد حیث میں چھوٹی ہے نفاس میں چھوٹی ہے حمل میں چھوٹی ہے یا اس کے بعد رضا میں چھوٹی ہے جیسے بھی چھوٹی ہے یہ روزے بعد میں پورے کیے جائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ شابان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرہ سے روزے رکھتے تھے اور میرے حیث کے جو روزے چھوٹ گئے ہوتے تھے تو ان کو پورا کرتی تھی گویا حیث کے روزے اکثر آئمہ کی رائے یہ ہے ان کو اگلے رمضان سے پہلے پہلے پورا کیا جائے گا اور پھر امام مالی کی رائے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر کوئی خاتون اپنے روزے اگلے رمضان تک پورے نہیں کرتی تو پھر اس کو فدیہ بھی دینا پڑے گا لیکن خداون دی ہے اس کے چھوٹے وے روزوں کا تائین کر لیجئے ان کو گن لیجئے سب کو پتہ ہے کہ ایام مواری کس عمر میں پیریٹ شروع ہوئے تھے اب کتنی عمر میں رکھنے شروع کی ہیں کب کب ہمارے خمل کے چھوٹے ہیں کب ہماری رزاد کے چھوٹے ہیں چھوٹی تو وہ سو لوگوں کا قاتل جب توبہ کر بستی چھوڑ کے اسلاح کی طرف چل پڑا تھا تو اللہ نے تو اس کو بخش دیا تھا زمین کو حکم دیا تھا اور زمین لمبی جھوٹی ہو گئی تھی اور رحمت کے فرشتے سو لوگوں کے قاتل کو لے گئے تو بس انشاءاللہ ہم بھی اگر رکھنے لگ پڑیں گے تو اللہ بڑا رحمان اور مہربان ہے اور پھر اگر پھر بھی پریشانی ہے تو فدیہ تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیجئے پتہ نہیں زندگی مولد دے ان کا کفار ادا کرنے کی اور ان کی قضا چکانے کی کرنے باب نمبر سیون استحاضہ استحاضہ والی خاتون کا اتقاف بیٹھنا حدیث نمبر دو سو یارہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کی ایک اہدیہ یہ کون ہے حضرت سودہ بڑی عمر کی تھی اور ان کو استحاضہ کا معاملہ تھا انہوں نے اتقاف کیا حالان کہ اتنی زیادہ اور اتنی فریقوینٹ بلیڈنگ بھی ہو تو بھی وہ اتقاف بیٹھ سکتی ابھی میں نے آپ بتایا کہ جو استحاضہ ہے وہ ایکسٹرا منسٹرل بلیڈنگ ہے یہ رگ کا خون ہے یہ خون بزاتے خود کیونکہ ناپاک اور نجس نہیں ہوتا اس لیے اس میں وہ ناپاکی چاہے حمل میں آ رہے چاہے اپنے پیریٹز کے علاوہ سپورٹنگ پہلے شروع ہوتی ہے بعد میں شروع ہوتی ہے جیسے بھی استحاضہ کی کیفیت ہے استحاضہ والی خاتون دن میں سختی کی رائی ہے کہ پانچ دفعہ گسل کرے گی اس سے نرمی کی رائی ہے کم از کم دو دفعہ گسل کرے گی لیکن سب سے نرمی کی چھوٹ کی رائی ہے کہ کم از کم ایک دفعہ دن میں پاکی اور طہارت کا گسل کرے گی اس کے بعد نماز نماز ایک استحاضہ والی خاتون پڑھ سکتی نہیں ہے اس نے پڑھنی ہے کل ہم نے حدیث پڑھی دی کہ خاتون نے پوچھا کے کپڑوں کو صاف کرنا ہے باہر کے کپڑوں کی پاکی کا اتمام کرنا ہے اس کے بعد اگر نماز کے دوران خون جاری بھی رہے تو بھی نماز جاری رہے گی نماز اسی طرح استحاضہ والی خاتون انہی آداب کے ساتھ ایک دفعہ زہری سے پہلے پاکی کا گسل کر کے روزہ رکھ سکتی نہیں روزہ رکھیں گی قرآن کی تلاوت بھی وہ تلاوت سے پہلے وضو کر کریں گی مناس کے حد تمام استحاضہ والی خاتون پورے کر سکتی ہے اور کریں گی کیونکہ یہ ناپاکی کی حالت نہیں ہے ازواجی ممانعت بھی کسی قسم کے ازواجی تعلق میں استحاضہ والی خاتون کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے اور اتقاف پیئے کا استحاضہ والی خاتون بیٹھ سکتی ہے ویسے حیث کے حوالے سے میں یہ ضرور بتاتی چلوں کہ ایک خاتون اگر اتقاف میں بیٹھتی ہیں اور پھر حیث کا آغاز ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اپنی اتقاف کا سلسلہ منقطع کرنا پڑے گا لیکن اس کو پھر جتنا اس کا اتقاف کا ارادہ تھا اس کو اس کی قضاء ادا کرنی ہوگی لیکن کچھ کی رائے آئمہ کی یہ ہے کہ اگر اس نے اتقاف کے آغاز میں اتقاف کی نیت ہی مشروع کی ہے اور اس کا خیال ہے پتہ نہیں پیریٹ مولد دیں کے بعد عورت کا خوشبو لگانا ہم ہے اس کے تقریبا سارے مسائل پڑھ چکے ہیں اب غسل کا طریقہ رہ گیا حدیث نمبر دو سو بارہ حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہمیں کسی فوج شدہ پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنے کی ممانیت کی گئی تھی مگر شوہر کے مرنے پر چار مہینے دس دن تک کے سوگ کا حکم تھا نیز یہ بھی حکم تھا کہ اس کے دوران شوہر کی عدد سوگ کے دوران ہم نہ سرما لگائیں گے نہ خوشبو نہ کوئی رنگین کپڑا پہنیں گے مگر جس کپڑے کا دھاگہ بنا ور سے رنگا ہو البتہ حیث سے پاک ہوتے وقت یہ اجازت تھی کس کو ایک بیوہ خاتون کو شوہر کی عدد کے دوران یہ اجازت تھی جس نے نارمل خوشبو نہیں لگانی ہے لیکن اس کو بھی اجازت تھی کہ جب حیث کا قسل کرے تو تھوڑا قسط ازفار یہ خاص قسم کی خوشبوتی استعمال کر لے اس کے علاوہ جنازوں کے ساتھ جانے کی بھی ممانعت کر دی گئی تھی یہاں پر ایک تو پہلی بات بتائی گئی ہے کہ سوگ تین دن ہے مطلب یہ کہ کسی شخص کے فوت ہو جانے کے بعد اہل خانہ وارث پسماندگان جو ہے وہ غم کا دکھ کی قیفیت میں جب ہوتے ہیں تو وہ تین دن کو مخصوص کر لیں اور تین دن کے لئے اپنے کام کاج دھندے چھوڑ کر مخصوص ہو کر الگ سے بیٹھ جائیں یہ دکھ سے نکلنے کا ہیلنگ کا ایک اسینشل پیریٹ بھی دیا جا رہے وراست کے معاملات کو سیٹل کرنے کا بھی ایک فرصت دی جا رہی ہے اور پھر لوگوں کے ساتھ جو تازیت کرنے والے لوگوں نے آنا ان کے لئے بھی آویلیبلیٹی کو آہ پوسیبل کیا جا رہے تین دن کا سوگ ہے اس کے بعد سوگ نہیں ہے گویا واضح طور پر یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ دس ماں چالیس ماں اور برسی وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہ حدیث میں کہیں ملتا ہے نہ سنن سے ثابت ہے اس کے بعد سوگ کا تصور نہیں کمول مومنین کا کتنی خواتین کا بھی واقعہ پتا چلتا ہے کہ ان کے مامو کی وفات ہوئی اور اس کے بعد تیسرے دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگائی اور استعمال کی اور ساتھی فرمایا کہ مجھے اس کی حاجت تو نہیں تھی لیکن میں نے اس لئے استعمال کی کہ یہ بازے ہو جائے کہ سوگ وہ تین دن کا لیکن ایک بیوہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اس کا سوگ جو ہے وہ چار ماہ دس دن ہے اور یہ قرآن میں اللہ نے قرآن میں ایک بیوہ عورت کا سوگ چار ماہ دس دن بتایا گیا ہے اور یہ جو عددت ایک بیوہ خاتون کی ہے یہ اسلامی کیلنڈر کمری کیلنڈر کے حساب سے ہوگی یہ سولر کیلنڈر کے حساب سے اس کا تائین نہیں کیا جائے اور یہ ہمیں پتہ چلتا یہ حکم خدا وندی ہے مارے معاشرے اس کا نوملی بہت زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا اور پھر جو خیال رکھتے ہیں پھر کئی دفعہ اس میں بیجا تشدد کا معاملہ کرتے ہیں یہ عددت ایک بیوہ جو ہے وہ قرآن زیور خوشبوں سے منع کیا جا رہے اور یہ چار ماہ دستین ایک بیوہ کو اس لیے دیے جا رہے کہ اس کے لیے ٹراما بہت انٹینس ہے اس کا سائیکلوجیکل پریشانی اس کی ایموشنل اس کا فیزیکل کرائسس ایک عام فوج شدہ جس کا فوج ہو گیا اس وارس کے مقابلے میں ایک بیوہ کی لیے کرائس بہت زیادہ ہے اس کی لیے ٹراما ایموشنل بہت زیادہ ہے تو اس کو ایک ہیلنگ پریئیڈ ایسنچلی زیادہ لمبا دیا گیا گیا اس عدد کے پریئیڈ میں نکاح کا پیغام بھیجنے کی بھی ممانیت ہے اور نکاح پیغام نے اپنے سر پہ بہت ہی ذمہ داریاں لے لی ہیں ہو سکتا ہے یہ خاتون اپنے شوہر کی زندگی میں بچوں کو پک اینڈ ڈراب بھی کرتی ہو سکول سے لاتی چھوڑتی اور بہت سے کام کرتی ہو ہو سکتا ہے وہ کوئی نہ کوئی جاب بھی کرتی ہو اب ہمارے معاشرے میں حدیث میں تو آتا نہ کہ کیا میں تمہیں تمہاری بہترین صدقہ نہ بتا دوں مردوں کو آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا وہ بہن تمہاری جو بیوہ یا متلقہ ہو کر تمہاری طرف لوٹتی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں نوملی بیوہ خاتون کو زبانی کلامی تو بہت ہی ڈھارس دی جاتی اور اظہار تو محبت کا اور بہت زیادہ دکھ کا کیا جاتا ہے لیکن جہاں پہ مدد کی بات آتی ہے تو بھائی بھابیاں بہن کوئی بھی اتنی معاونی بنتی اب یہ خاتون جس کا شہر فوت ہو گیا اور اس کے لئے کوئی اور کے حالت میں وہ نکل سکتی ہے لیکن صرف اتنی دیر نکلے گی جتی دیر نکلنا ضروری ہے اور بغیر کسی بناو سنگھار اور زینت کے نکلے گی اور قراحت اور ناپسندید کی کے ساتھ نکلے گی اگلی بات جو اس حدیث سے واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک بیوہ خاتون کو شوہر کی وفات کے بعد عدد کے دوران خوشبو تو منع کی گئی ہے بڑی سختی سے حدیث کے ساتھ لیکن غسل حیز کے دوران اس کی اجازت دے دی گئی ہے کوئی اگلی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک حائزہ جب غسل کرتی ہے تو پھر غسل کے لیے اس کو شرم گا کو خوشبو کے ساتھ صاف کرنا ضروری ہے اور یہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ ایک بیوہ کو عددت میں خوشبو منع بھی کی گئی ہے لیکن حیز سے پاکی کے لیے اس کی جانے سے منع کیا گئی کیونکہ زہرے عورتیں جو ہے وہ اصابی طور پر ایموشنلی کمزور ہوتی ہیں یہ تو میت کو اپنے مردوں کے حوالے کرتے ہوئے ایک قہرام اٹھ جاتا ہے گھر کے سہن کے اندر وہ روتی ہیں حالانکہ بین کرنے پر آپ منع کیا کرتے تھے تو آپ یہ فرماتی تھے کہ نوحہ کابون نہیں کر سکتی ہے اگر جنازے کے ساتھ جائیں گی یا پھر میت کے دفنانے کے وقت تک رہیں گی تو وہ اتنی سٹرانگ آس کی نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے تو اس لئے عورتوں کو جنازے میں جانے سے منع کیا گیا ہے لیکن قبرستان جانے کی ممانیت نہیں ہے قبرستان جانے کا ماملہ مردوں اور عورتوں کے لئے گویا یقصائی ہے دونوں جائیں گے تو اس کا مقصد کیا ہوگا اپنی فکر آخرت کو یاد کرنا موت کے بعد کے سفر کو یاد کرنا مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ضروری ہوگا اور آداب بھی دونوں کے اور حدود کے مطابق رہتی ہیں پردے کے مطابق جاتی ہیں وہاں جا کے شرک نہیں کرتی تو پھر نہ مردوں کو کوئی ممانیت ہے نہ عورتوں کو ممانیت ہے باب نمبر نو غسل حیث کے تحارت کر وہ کہنے لگی کیسے تحارت کرو آپ نے فرمایا سبحان اللہ پاکی حاصل کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور اسے سمجھایا اسے مقام خون یعنی شرمگا پر لگا لے کوئی خواتین بھی کھل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملات پوچھتی بھی نظر آتی ہیں شرعہ میں کوئی شرم نہیں پاکی اور طہارت کے مسئلے پوچھنے پچھانے اور سیکھنے سکھانے چاہئے ایک مرد سے بھی مجبوری کی حالت ہے تو اس کا شاگرد بھی کوئی مسئلہ بیان کر سکتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ڈیٹیل سے معاملہ بتا دیا اور اصل معاملہ جس کی وجہ سے امبام بخاری نے اس حدیث کو یہ واضح کرنے کے لیے کہ ایک حائزہ جب پاکی کا غسل کرتی ہے تو اس کے لیے شرمگاہ پر خوشبو لگانا حدیث کی تاقید ہے گویا حائزہ کے غسل میں اضافہ کیا ہوگا کہ وہ پہلے رفعہ حاجت کرے گی اور پھر اس کے بعد شرمگاہ کو کسی خوشبو والی روئی کے ساتھ یا کسی کپڑے کے اوپر جس کے اوپر یہ نرم ہے تاکہ سخت نہ ہو اور رگڑ نہ لگے اور خوشبو اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ کوئی گندگی یا بو وغیرہ جو ہے وہ دور ہو جائے ہمارا دین بڑا پاکی کا طہارت کا نفاظت کا نفاظت کا طریقہ جو ہے وہ سکھاتے خوشبو اور روئی کا کپڑا جو ہے وہ غسل سے پہلے استعمال کرنے کا طریقہ آپ نے حدیث میں سکھا دیا اور آج ہمارے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اگر روئی کے ٹکڑے یا کسی ریشم یا ٹیشو کے ساتھ یہ نہ بھی کیا جائے تو ہم جو سوپس یا بوڈی واشز یوز کرتے ہیں شرم شرم گاہ کو کیسے دھو نہ ہے کسی خوشبودار سابن یا بوڈی واشز مل کے دھو لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد نماز کے وضو کی طرح وضو اور پھر پاکی کا غسل ہوگا یہ نفاظ حیز اور استحاذہ کے خون میں ایک ایڈیشنل فیکٹر ہوگا باب نمبر دس غسل حیز کے وقت بالوں میں کنگی کرنا حدیث نمبر دو سو چودہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت البدا میں احرام میں نے باندھا میں لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے رضی اللہ ان کو حکم دیا وہ میرے اس عمرے کے بدے جسے میں نے احرام باندھا تھا مجھے مقام تنیم سے دوسرا عمرہ کرا لائے حجت الودا کے موقع پر دس حجری رسول اللہ نے حج قرآن کا ارادہ کیا تھا حج قرآن وہ حج ہے کہ جب ایک احرام میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اس کو کھولا نہیں جاتا اور پھر اس ہی میں حج کیا جاتا ہے آپ چونکہ اپنے قربانی اور حدی کے جانور لے گئے تھے آپ نے پھر حج قرآن کیا اور آپ نے فرمائے جو جو حدی کا جانور نہیں لے آیا یا جس نے میری طرح عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا وہ عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دے اور نیا احرام آٹھ زلحج کو باندھے گویا باقی سب نے عمرہ حج تمتو کیا آپ نے عمرہ حج قرآن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرما تھا کہ تم سارے مناسق حج ادا کرتی رو صرف حرم میں نہیں جاؤ گی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پہلے عمرہ نہیں کیا عمرے کے بعد سارے مناسق حج انہوں نے ادا کیے منا میں بھی گئیں میدان عرفات میں گئیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ 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 حضرت عائشہ نے ایسے ہی کیا بال کھولے غسل کیا پاک ہوئیں احرام پہنا اور پھر دس ذل حج کے سارے مناسق انہوں نے ادا کیے توافع زیارہ بھی کیا توافع ودا بھی کیا کوئی اثارے مناسق حج تو پورے ہو گئے صرف جو پہلا عمرہ تھا وہ رہ گیا اب جب واپسی کا سفر تھا تو پھر شب محصب میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ 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 سے جب تذکرہ کیا کہ میرا عمرہ رہ گیا اگلی حدیث میں بھی پتا چلتا ہے تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو کہاں قیام تا مقام تعمیر پر جہاں ابھی مسجد عائشہ تعمیر کی گئی ہے اسی واقعے کے حوالے سے اس کو تعمیر کیا گیا وہاں سے حضرت عائشہ نے احرام باندھا اور ان کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر تشریف لے گئے ان کو عمرہ کروایا اور پھر عمرہ کر کے واپس آئی اور پھر مدینہ تشریف لے گئے اصول یہاں سے واضح طور پر سمجھاتا ہے کہ ایک حائزہ عورت سارے مناسق خج پورے کرے گی صرف حرم توافع زیارہ وغیرہ اس کا رہ جائے گا جو ہی وہ اپنے حیث سے پاک ہوگی پاکی کا غسل کرنے کے بعد احرام پہن کر جو جو مناسق یعنی اس کا توافع زیارہ وغیرہ گر رہ گیا تو اس کو پورا کر لے گی اور ایک حائزہ عورت مقام تنیم سے جہاں آج مسجد عائشہ ہے وہاں سے احرام پہن کر ایک حائزہ عورت جس کا عمرہ چھٹ گیا تھا مقام تنیم سے مسجد عائشہ سے کون عمرہ کرنے کا احرام بان سکتا ہے ایک حائزہ عورت جس کے حیث کے آغاز کی وجہ سے اس کا پہلا عمرہ چھٹ گیا تھا وہ اس مقام سے یعنی حدود جو تھی احرام باننے کی جو خدود مکاد کی اس کے اندر سے وہ احرام پہن کر وہ اپنا عمرہ کر سکتی ہے لیکن مسجد عائشہ سے اور کسی کے عمرہ کرنے کا جواز نہیں ہے ساتھ بھائی کہتے انہوں نے عمرہ نہیں کیا تھا آپ صحابہ اکرام سب حریص ہیں حج اور عمرے کے کسی نے نہیں کہا ہم بھی چلے جاتے ہیں آپ صلی اللہ کے جواز سے ان لوگوں نے بنا لیا ان کے لیے تو ہج انڈسٹری ہے شٹل سرویس چلتی اور کماتے ہیں اس عمرے کا تصور نہیں ہے کوئی عمرہ نہیں ہے مسجد عائشہ سے احرام پہن کر اس کی بنسبت جو اتنی حسل کرنی ہے ایک دفعہ جانے کی ایک دفعہ آنے کی ایک حدیث سے بھی ثابت ہے تو وہ عمرہ جس کا تصور حدیث میں نہیں ہے اس کے ایفٹ میں پڑھنے کی بجائے تفاف جیسی افصل عبادت کر لیجئے وہ سنت اور حدیث کے زیادہ ثابت ہے اور اصل بات جو اور ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ مقام تنیم سے بھی جب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو حضرت عائشہ کو تنہا بغیر محرم کے نہیں بھیجا کسی لونڈی کو ساتھ دے کے بھیج دیتے دو صحابیات کو ساتھ دے کے بھیج دیتے نہیں ہیں یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہم بخاری محرم بھائی کو بھیجا تھا آج جو چاہے آپ مدینہ یونیورسٹی کا فتوہ کہہ دیجئے سعودی یونیورسٹی کا فتوہ کہہ دیجئے سعودی گورنمنٹ کا فتوہ دے دیجئے فتوہ تو رہتا ہی نہیں ہے جب واضح حدیث آ جاتی خواتین اسلام کا بغیر اپنے محرم حج کی فرضیت میں مرد کی حج کی فرضیت میں اس کا مال اس کا جسم اس کی بدن کی حالت اس کی صحت سب استطاعت میں لیکن عورت کی استطاعت میں اس کے محرم کا ساتھ جانا بھی شامل تو اگر اس کے لئے کوئی محرم ہے نہیں یا جانا چاہتا نہیں ہے یا محرم کی جیب اتنی نہیں تو پھر عورت کے اوپر حج فرض نہیں تو جو چیز فرض نہیں ہے ایک نفل کرنے میں اللہ کی نافرمانی کرنا یہ شریعت کا رنگ اور شریعت کا حکم نہیں ہے باب نمبر یارہ غسل حیث کے وقت عورت کا اپنے بال کھولنا حدیث نمبر دوسو سو پندرہ حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ہم ذل حج کے چند کے قریب حج کو نکلے تو نبی نے فرمایا جو شخص عمرے کا حرام باندھنا ہے باندھنا چاہے وہ عمرے کا باندھے اور خود میں اگر حدی کا جانور نہ لیا ہوتا تو عمرے کا حرام باندھتا اس پر کچھ لوگوں نے عمرے کا حرام باندھا اور کچھ نے حج کا اس کے بعد عائشہ نے پوری حدیث پیان کی اور اپنے حیز کا تذکرہ بھی کیا اور فرمایا آپ نے میرے حمرہ میرے بھائی عبد الرحمن کو مقام تنیم تک بھیجا وہاں میں نے عمرے کا حرام باندھا اور ان سب باتوں میں نہ کوئی قربانی لازم ہوئی نہ روزہ رکھنا پڑا اور نہ صدقہ دینا پڑا یعنی کوئی دم واجب نہیں ہوا باب نمبر بارہ حائزہ کا نماز کی قضانہ دینا حدیث نمبر دو سو سولہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے دوسری روایت ہے کہ ایک عورت نے ان سے پوچھا کیا ہمیں آیام تحارت کی نمازیں کافی ہیں یعنی حیز کی نمازوں کی قضا دینا ضروری نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو تو حروریہ یعنی خارجی معلوم ہوتی ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیز آتا تھا تو آپ ہمیں نماز ایک قضا کا حکم نمازیں تو ادا نہیں ہوں گی لیکن روزے ادا ہوں گے باب نمبر تیرہ حیز کے کپڑے پہننے کے باوجود حائزہ عورت کے ساتھ لیٹنا حدیث نمبر دو سو تیرہ عمی سلمہ رضی اللہ عنہ سے حیز کے بارے میں حدیث کے بارے میں پہلے بیان ہو چکی ہے جس میں وہ بحالت حیز نبی کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوتی تھی اور اس میں یہ بھی بیان ہے کہ نبی روزے کی حارت میں ان کے ساتھ بوسو کنار کرتے تھے باب نمبر چودہ حائزہ عورت کا ایدین میں شمولیت کرنا حدیث نمبر دو سو اٹھارہ حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی علی 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 سنا کہ دو شیصہ عورت پردہ نشین خواتین اور حائزہ ساب کی حیز کے کپڑے جو خاتون پہنتی ہے محض اس کے پہن لینے کی وجہ سے جیسے پیچھے بات ہوئی ہے کہ حائزہ کے جسم جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے تو پہن لینے کی وجہ سے کپڑے ناپاک اور نجس نہیں ہوں گے اگر کوئی داغ اور سٹین نہیں لگا تو محض پہننے جتنے کپڑے کے اوپر داغ ہے صرف اس کو دھونا ہے دھونا کس کے ساتھ ہے صاف پانی کے ساتھ کیسے دھونا ہے کہ کپڑے کے دھاغوں میں سے تین دفعہ پانی اگر اچھی طرح سے بہ جائے داغ رہ بھی جائے کپڑا تر بھی ہو تو بھی وہ پہنا جا سکتا ہے ہاں اگر سوپ اور ڈیٹیجن لگانا چاہتے ہیں تو وہ کسی کی خواہش ہے لیکن یہ پاکی کو حاصل کرنے کے لئے یہ طریقہ کافی ہے باب نمبر پندرہ ایام حیز کے علاوہ خاکستری یعنی براؤن یا زرد رنگ دیکھنا حدیث نمبر دو سو انیس حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم مٹیالہ پان یعنی براونش اور زردی یعنی یلوش کو کچھ نہیں سمجھتے تھے یعنی اسے حیز خیال نہیں کرتے تھے اب یہاں سے یہ تصور سمجھنا ضروری ہے کہ اگر حیز کے شکل کا تذکرہ کرتی ہیں تو حضرت امی اتیاء فرما رہی ہے کہ اگر مٹیالہ پان یعنی براونش یا یلوش ڈسچارج بھی ہوتا تو ہم اس کو کچھ خیال نہیں کرتی تھی کا مطلب یہ کہ اس کی وجہ سے براونش یا یلوش ڈسچارج کی وجہ سے ہم نہ نماز چھوڑتی تھی نہ روزہ چھوڑتی تھی نہ تعلق بالقرآن یا تلاوت قرآن چھوڑتی تھی نہ حج کے منازق نہ اتقاف کچھ بھی نہیں چھوڑتی تھی اس کو کچھ نہیں خیال کرتی گویا یہ وہ تصور ہے جو سمجھنا ضروری ہے استحاذہ کی طرح کا ایک حالت ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے استحاذہ میں خون ہے اس میں رتوبت یا ڈسچارج اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو بیماری کی رتوبت یا ڈسچارج ہے اس میں تو وضو وغیرہ لازم ہوگا لیکن اگر بیماری والی حالت نہیں ہے تو پھر وہ پانی پاک ہے اس سے وضو بھی لازم نہیں ہوگا جاری رہتا ہے تو وہ بیماری ہے کوئی نقص ہے اور وہ نا پاکی ہے لگاتار یہی رہے گا کہ آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ پیریٹس سے پہلے پیریٹس کے درمیان سائیکل کے درمیان یہ ہومونز کے چینج کی وجہ سے جو ہے وہ جس چارج ہوتا ہے یہ بیماری نہیں ہے یہ نومل فیزیولوجیکل ہے اگر وہ پانی رتوبت سارا مہینہ خارج ہوتی رہتی ہے دوسری بات اس میں کوئی رنگت ہے اس میں کوئی یلویش کلر ہے کوئی گرینش کلر ہے یعنی کوئی مٹیالہ پن ہے کوئی زردی ہے کوئی رنگت ہے یا بلکل پھٹکیوں کی طرح کا کوئی کیا جائے گا اگر اس پانی کے ساتھ کسی قسم کی اچنگ یا خارش وغیرہ ہے تو بھی اس کو بیماری تصور کیا جائے گا یا اس کے ساتھ بدبو ہے یعنی کپڑوں کے اندر ایک ہی دن کے اندر سمیل آنے لگتی ہے تو پھر یہ بیماری ہے یہ چار علامتیں اگر کسی رسچارج یا رتوبت میں ہوں گی تو پھر یہ خاتون باقی کا غسل کرنا اس تحاذہ کی خاتون کی طرح اس کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن اس طرح کی رتوبت کوئی ایک علامت بھی اس میں سے ہوئی تو اس طرح کی رتوبت والی خاتون جو ہے وہ ہر نماز سے پہلے جونے والی رتوبت زیادہ ہے تو کوئی انڈرگارمنٹس ویرہ کا بھی احتمام ہوگا اور اوپر والے کپڑوں کی پاکی کا احتمام کر کے نماز روزہ قرآن سب ادا کیے جا سکتے نہیں کرنے لیکن اگر یہ فیکٹرز نہیں تو پھر تازہ وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے اسی طرح میں آپ کو پشاب کے قطروں کے حوالے سے بھی بات بتاتی چلو کچھ خواتین کو خانسی کے ساتھ یا جسم کی خرکت کے ساتھ کچھ جسمانی کمزوری یا بیماری کی وجہ سے پشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں کبھی نکلتے ہیں کبھی نہیں نکلتے ہیں تو ایسی خواتین بھی اسی طرح کی رتوبت والی خواتین اگر پشاب کے قطرے زیادہ ہیں یا اگر ڈسچارج زیادہ ہے تو اپنے انڈرگامنٹس کا بھی تمام کریں گی لیکن اگر وضو کرنے کے بعد نماز کے دوران پشاب کے قطرے نکلتے رہے یا ڈسچارج نکلتا رہا تو نماز نہیں ٹوٹے گی نماز جاری رہے گی بار نمبر سولہ تواف حفاظ کے بعد حیز کا آنا حدیث نمبر دو سو بیس نبی صلی اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ کی اہلیہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو حیز آگیا آپ نے فرمایا شاید وہ حیزہ کے لیے ضروری نہیں ہے یہ بات نے آپ کو پہلے بتا چکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ دو عزواج متحرات کو حیز آیا تھا حضرت عائشہ کو پہلے آیا تھا حضرت صفیہ کو بعد میں آیا تھا حضرت عائشہ نے پہلے عمرہ بعد میں کر لیا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو تواف زیارہ کے بعد آیا تھا ان کے مناسق حج پورے ہو گئے تھے صرف تواف ودا رہ گیا تھا اور اگر تواف ودا نہ بھی ہو تو مناسق حج پورے ہو جاتے لیکن اگر تواف زیارہ نہ ہو تو اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے باب نمبر سیونٹین نفاس والی عورت کا جنازہ پڑھنا اور اس کا طریقہ ہزار سمہرہ بن جندب رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ ایک عورت دورانے زچگی فوت ہو گئی تو اس کو کیا آ رہا تھا نفاس کا خون آ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور جنازہ پڑھتے وقت اس کے درمیان کمر کے سامنے کھڑے ہوئے گویا حائزہ کا نماز جنازہ چاہے وہ وضائح حمل کے بعد فوت ہوتی ہے نفاس کی حالت میں فوت ہوتی ہے یا وہ ہے اس کی حالت میں فوت ہوتی ہے جب اس کو پاکی کا غسل اس میت کو دے دیا جاتا ہے تو پھر وہ پاک ہو جاتی ہے اور اس کا نماز جنازہ عام مسلمانوں کی طرح ادا کیا جائے گا ہاں جی اس حدیث کے ساتھ تو نہیں لیکن ویسے related ایک معاملہ بھی بتاتی جاؤں کیونکہ حائزہ کا ہاتھ صاف ہیں اور وہ پاک ہیں اگر ایک حائزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اندر تیل ڈالتی بھی اور نصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی گود میں حیز کی حالت میں رکھ کے ہنگی کرتی بھی اور قرآن سنتی بھی نظر آ سکتی ہیں تو ایک حائزہ میت کو غسل حیز میں دے سکتی ہیں بسہ اوقات بیٹیوں ہائز کی حالت میں ہوتی ہیں اور خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ حائزہ غسل نہیں دے سکتی اور محروم کر دیتی ہیں بیٹیوں کو بھی اور ماں کو بھی حائزہ عورت میت کو غسل دے سکتی ہے باپ نمبر ایٹین اس باپ کے باملے میں کوئی عنوان نہیں ہے حدیث نمبر دو سو بائیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی حوالی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر پر نماز پڑھتے جب سجدہ کرتے تو آپ کا کچھ کپڑا ان سے مس ہو جاتا پھر وہی بات ہے کہ حائزہ پاک ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جو شریعت کے حکمات ہیں ان کو صحیح طریقے سے سمجھنے جہاں پر روکا گیا ہے وہاں سے رکنے اور جہاں نرمی چھوٹ اور لچک دی گئی ہے وہاں پر بے جا تشدد اپنے پر بھی اور دوسروں پر بھی کرنے سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین